السلام علیکم جسنس دعا ایک تھاگے کی مانند ہے جسے اللہ اور بندے کا تعلق سلتا ہے دعا کی کئی رنگ ہیں تھاگوں کی طرح اور کوئی لوگ مانگتے ہیں جو رب کا بھیج پا لیتے ہیں ایسی خالص دعا مانگنے سے پہلے روح کو طلب حقیقت اور معرفت کے آگ پر پکانا پڑتا ہے دھیان رکھنا پڑتا ہے نفس کو ماننا پڑتا ہے اپنی روح کی پرچھائیوں میں کھڑے ہو کر اپنا پہرات دینا پڑتا ہے خود کو پہچاننا پڑتا ہے پھر بندہ رب کا بھیج پا لیتا ہے پھر اپنی ذات کو دوسروں کی پریشان حالی اور دادرسی کے لیے مخصوص کر دیتا ہے ماضی کے ایک پرانے واقعے سے جڑی کہانی کے اسرار و رموز ایک طرف شیطانی قوتیں تھیں اور دوسری طرف ایک بزرگ خستی کا مضبوص سایا تو آئیے شروع کرتے ہیں کرائم سسپینس اور تھریل سے بھرپور ایک نئی کہانی جس کا عنوان ہے آخری کوفل اور اس کے مصنف ہیں اسجل بھٹی تو آئیے شروع کرتے ہیں گہری ہوتی شام گھنے بادلوں کے سبب سیارات میں بدلتی چاہ رہی تھی ٹہرے کر زور سے بجلی چمکتی تھی اور زورتات کڑاکے کے ساتھ آسمان کی کنارے روشن ہو جاتے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی دروازے کھل گئے اور چھاجوں پانی پرسنے لگا پنجاب کی بستی علاقوں میں اس طرف ساونڈرد خوب کھل کر پرس رہی تھی اس پارش میں ایک ٹرین کرشتی پرستی اپنی منزل کے جانب روان دوان تھی یہ انیس سو چھہتر کی بات تھی اس دور میں قیدیوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ٹرینوں کے ذریعے ہوتی تھی اور سرائے عام دورفت میں ٹرینوں کو غیر معمولی حیثیت حاصل تھی اس وقت بھی ٹرین کی پولیس والوں کے لیے مخصوص بوگی میں ایک مفرور موجود تھا جسے اندرونے سن سے گریفتار کر کے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا بوگی میں ریلوے پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ پنجاب پولیس کے بھی دو اہلکار تھے جو مفرور کو لاہور پہنچانے کے ذمہ دار تھے جہاں اس مفرور کو عدالت میں پیش کیا چانا تھا مفرور کا نام زلے شاہ تھا دبلے پتلے گورے اور شربتی آنکھوں والے اس نوجوان پر دوہر قتل کی ایف آئیات تھانا نوہ کوٹ لاہور میں ترجی تھی زلے شاہ کا تعلق نوہ کوٹ کے ایک معروف مذہبی خاندان سے تھا نوہ کوٹ کے پرانے باشندوں میں اس خاندان سے محبت عقیدت کا سلسلہ نسلوں سے کون میں سفر کر رہا تھا اور یہ جڑا تھا سید کرم شاہ شہید کے مزار سے جو مر جائے خلائے کے عام تھا اور عرف عام میں شہید شاہ کا اہستانہ کہلاتا تھا یہی شہید بزرگ زلے شاہ کے جتے امجت تھے بارش سے بھیگی تھنڈی ہوا بوگی میں فراتے بھرتی ہوئی داخل ہوئی تو سندھ کے جھل سے میدانوں سے آنے والے پولیس اہرکاروں نے جیسے سکون کا سانس لیا پسینے میں بھیگے جسموں میں زندگی اور امنگ ترنگ توڑ گئی تھی وسم کے ساتھ ہی اندر کا موسم پتلا تو زلے شاہ کے سامنے بیٹھے نوجوان پولیس اہرکار نے کان پر ہاتھ رکھا اور تان پلند گی رفتہ رفتہ اس کی آواز پلند ہونے لگی اور ٹرین کے شور پر ہاوی ہونے لگی یہ ایک مدھر علاقائی گیت تھا یک ثانیت بھری فضا میں حلچل مجھ گئی ایک اہرکار نے پلند آواز میں دات دی ایک نے ڈپے کی دیوار پر ہاتھ چلاتے ہوئے تال دینے کی ناکام کوشش کی زلے شاہ نے آنکھیں کھولی اس کی شربتی آنکھوں میں بہشت تھی ٹرین لاہور کے قریب پہنچ گئی تھی اسی وقت تان پلند کرنے والے کی نظر زلے شاہ کے کانوں سے ٹکرائی اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دائیں کان سے نکرائی سمادہ پہتے ہوئے پاہ نکلا ہو اس نے پلک جھپ کی تو وہاں کچھ نہیں تھا اس نے بہم جان کر تبارہ تان پلند کی اس دفعہ تان درمیان میں ہی دم توڑ گئی ایک ریلوے اہلکار ملہ کا ڈائننگ پالے ڈھپے سے میلی سی سٹیل کی ٹرے میں چائے کے بھاپ اڑاتے کپ لیے آدم کا تھا اس کا نعرہ اوئی جا گئی ہے مدھرگیت پر خالب آ گیا اور سبھی چائے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے زلے شاہ نے پلکیں چھپ گئیں شربتی آنکھوں میں جو بیگانیاں تامیز بہشت چھائی ہوئی تھی وہ تیزی سے کم ہونے لگی پھر ان آکھوں میں شدید ترین حیرت چم کی اس نے ناقابل یقین نظروں سے اس ماحول اور منظر کو دیکھا اس کے تاثرہ سے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہوش میں آیا ہو ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں کو دیکھتے ہوئے یہ حیرت دوچند ہو گئی اس نے ہاتھ بلند کرنے کی کوشش کی تو لگا جیسے جسم مفلوط سا ہے اس نے دوارہ کوشش کی مگر اس پر یہ روح فرصہ انکشاف ہوا کہ ہاتھ سمیت وہ جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دینے سے کاثر ہے بلکہ اس کوشش میں سر میں شدید قسم کی درد کی ٹیز اٹھی تھی اس نے بولنے کی کوشش کی تو زبان کنگ بے بسی کے احساس نے اسے نڈھال کر دیا اس کے ساتھ اس نے محسوس کیا کہ کوئی گرم سیال اس کے کندے سے بیتا ہوا ہاتھ کے قریب پہنچ گیا ہے دونہ ہاتھ اس کی نگاہوں کی حصت میں تھے اگلا لمحہ اس کے لیے حیرت تو استجاب کے نئے دروازے کھولنے لگا اسے اپنے ہاتھوں پر ایک ننہ سا نکرئی سانپ نظر آیا جس کی موٹائی ایک دیا سلائی سے بھی نفت تھی اس کا گرم اور خردرہ لمس وہ اپنی روح تک پر محسوس کر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ اس کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا ہاتھ کڑی کے چابی والے سراخ میں خس کر نظروں سے اوجھلو گیا درد کی ٹیسوں کی دوران میں زلے شاہ کی یاد داش متحدق ہوئی اسے یاد آ رہا تھا کہ یہ سانپ بلکہ اس جیسا ایک اور سانپ اس نے پہلے بھی دیکھا تھا اگلے ہی لمحے اس کی نگاؤں کے سامنے ایک چمکتا ہوا نکرئی سکھا آ گیا اس سکھے کے این درمیان حرم نمہ امارت بنی ہوئی تھی اور دونوں ننے نکرئی سانپ اس امارت کو اس طرح سے گہرے ہوئے تھے کہ ان کے موں اور دمیں سکھے کی گولائی میں آپس میں ملی ہوئی نظر آتی تھی بعدی ان نظر میں ایسے نظر آتا تھا جیسے یہ ننے سانپ اس حرم نمہ امارت کی حفاظت کر رہے ہوں اس نے یہ سکھا کہاں دیکھا تھا اس نے دماغ پر مزید زور دینے کی کوشش کی تو اتنی شدید درد کی لہر اٹھی کہ زبان و جسم اس کے کنٹرول میں ہوتے تو وہ زورتہ چیخ مار کر گرکت تڑپنے لگتا اس کے بعد اسے دوبھرہ سانپ کا کرم اور خردورہ لمز ہاتھوں پر محسوس ہوا کپلوں کے اندر سر سراتا لمز بازو کندھے اور پھر کان پر محسوس ہوا اگلے پال اس کی روح تک لرسنے لگی وہ لمز اس کے کان میں داخل ہو رہا تھا پھر اس کی جسم کو خفیب سا جھٹکہ لگا اور وہ جیسے خود سے پیکانہ ہو گیا اس وقت ٹرین ایک دریہ جیسی جسامت والے برساتی نالے کے اوپر سے گزر رہی تھی جو بپرا ہوا تھا برساتی نالے کے اوپر حال ہی میں نیا پل بنایا گیا تھا تعمیراتی کام ابھی باقی تھا پل کے دونوں طرف ہفاظتی جالی لگنا ابھی باقی تھا ٹرین سوس روی سے پل پر داخل ہوئی تھی وہ نصف پل پر ہی تھی کہ زلے شاہ کے وجود میں بجلی توڑی اس نے کلائیاں کو جھٹکہ دیا ہتھکڑی جیسے جادو کے زور سے اس کی گود میں چاہ گری وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا تو ہتھکڑی اس کے قدموں میں سامنے بیٹھا ہوا پولیس اہلکار چونکا ہاتھ میں پکڑا کپ پھینک کر وہ زلے شاہ پر جھپٹا وہ زلے شاہ کی چھک کر کمر تھامنا چاہتا تھا مگر زلے شاہ کی وجود میں تو بجلی بھر گئی تھی سر کے اوپر سے نکل گیا ایک لمحے کے لیے وہ ڈپے کے دروازے پر نظر آیا اگلے ہی لمحے اسے تاریکی نے نکل دیا تھا اسی وقت پجلی بڑے زور سے چمکی جھپٹا ماننے والے اہلکار نے جلدی سے گھوم کر ڈپے کے دروازے سے چھانکا لہزے بھر کی چمک پین سے زلے شاہ کا سر نظر آیا بپرا ہوا برساتی نالا لہزے بھر میں اسے بہا کر کہاں سے کہاں لے گیا تھا نوہ کوٹ تھانے کے انچارج انسپیکٹر ماجد خان نے زلے شاہ کے فرار ہونے کی خبر بڑے اچھمپے کے ساتھ سنی تھی ہتھ کڑی کھول کر کسی زیر حراست ملزم کا فرار ہونا کسی ملی بھگت کی طرف اشارہ کر رہا تھا ابتدائی طور پر زلے شاہ کو لانے والے دونوں اہلکاروں کو کسی بنیاد پر حراست میں لے لیا گیا تھا ان سے تفتیش جاری تھی ماجد خان کو یہ خبر تھانے سے ملہکہ اپنے کوارٹر میں ملی تھی اور اس نے سر تھام لیا تھا یہ کہہ سبھی تک اس کے لئے مومہ ہی تھا امید تھی کہ زلے شاہ کے ہاتھ آنے کے بعد بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے مگر دلی ہنوس دورست اس کے علاوہ وہ زلے شاہ کی زندگی کی طرف سے بھی قدر مایوس ہو گیا تھا جس طرح برساتی بپرا ہوا نالا اسے بہا لے گیا تھا اس کے بعد زلے شاہ کا سلامت نالے سے نکلنا خاصا مشکل تھا بہرحال قانون حرکت میں آ چکا تھا اس کی ایمہ پر ایس پی صاحب نے زلہی ناکبندی کا حکم دیا تھا اور اس وقت پورے زلے کی پولیس حرکت میں آ چکی تھی نالے کے اطراف مخبروں کو بھی چوکس کیا جا رہا تھا پولیس کی توجہ بھی برساتی نالے کی طرف ہی تھی پرستی بارش میں چھاتا لے کر ماجد خان تھانے سے دوبارہ کورٹر میں آ گیا تھا جہاں اس کے ارطلی مختیار علی نے رات کا کھانا رکھ دیا تھا ماجد خان کا تعلق بھاولپور سے تھا اور اس کے بیوی بچے وہیں تھے کھانا کھاتے ہوئے اس کا دماغ اسی کیس میں الجا ہوا تھا زلے شاہ کے سنگین اقدام کی سبب نمہ کوٹ کا سب سے موزز اور معتبر خانتان منقسم ہو گیا تھا زلے شاہ نے نے سرات کے بعد اپنے چچا کے گھر میں گھس کر اپنے چچا زاد بھائی اور چاچی کو خنجروں کے بار کر کے قتل کر دیا تھا فرار ہوتے ہوئے جو بھی اس کی راہ میں آیا غائل ہوا دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ زلے شاہ اس وقت بلکہ جنونی ہو رہا تھا ماجد خان تجربے کا آفیسر تھا قتل کے کیس میں سب سے پہلے وجہ قتل پر توجہ دی جاتی ہے یہاں سیرے سے بظاہر کوئی وجہ قتل تھی ہی نہیں دونوں بھائی شیرو شکر تھے شہید شاہ کے آستانے سے ملہ وزی آہتے میں دونوں کے کھر تھے بڑا بھائی چارہ تھا حتیٰ کہ زلے شاہ کی منگنی بھی چچا کے گھر ہو چکی تھی سالانہ میلے کے بعد شادی کا حتمی پروکرام تھا پھر نہ جانے کیا ہوا کہ زلے شاہ نے اپنے ہی خون سے ہاتھ رنگ لیے اور یہ خاندان تقسیم ہو گیا زلے شاہ کا چچا پیر نصیر شاہ جب بھی تھانے آتا تھا آگ کا گولہ بن کر ہی آتا تھا سنا تھا کہ زلے شاہ کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی اس کے گھر والوں نے باقائطہ پٹا خیف کھوڑے تھے اب زلے شاہ کے فرار کی خبر یقیناً ان لوگوں پر بجلی بن کے گری ہوگی آگ کا گولہ کسی بھی بگ دوبارہ تھانے نازل ہونے والا تھا دوسری جانب بیٹے کے اقتام کے سبب پیر بصیر شاہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں اور گمسم سا تھا وہ ایک دفعہ بھی تھانے نہیں آیا تھا تفتیش کے سلسلے میں ماجد خان کئی دفعہ اس کے گھر گیا تھا وہ بات بات پر تھنڈی سانسیں لیتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھتا تھا یہ بھی سنا تھا کہ اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا وہ اپنے بھائی کا سامنا کرنے سے کترہ رہا تھا دونوں بھائیوں کے درمیان ترار تیزی سے پھیل رہی تھی نصیر شاہ کے بیٹوں نے دربار کے معاملات سے تایا اور تایزاد بھائیوں کو زبردستی ہٹا کر سارے معاملات عملی طور پر سمال لیے تھے اس موقع پر گرمہ گرمی بھی ہوئی تھی مگر بصیر شاہ نے بیٹوں کو سختی سے واپس بلا لیا تھا ماجد خان ابھی تک قتل کی وجہ ہی ٹھونڈ نہیں پایا تھا نصیر شاہ اور بصیر شاہ بھی علیدہ علیدہ ملاقاتوں میں زل شاہ کے فیل کی کوئی وجہ بتانے میں ناکام رہے تھے ماجد خان کے سامنے صرف مفروضے تھے ان میں سے ایک مفروضہ سب سے طاقتور اور دل کو لکھنے والا تھا نواکورٹ کے عورتوں میں چھے مگوئیاں چل رہی تھیں کہ زل شاہ رات کی تاریکی میں اپنی منگے تر سے ملنے گیا تھا چاچی اور اس کے چھوٹے بیٹے نے دونوں کو نازبہ حالت میں دیکھ لیا تھا جس کے سبب وہ دونوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا ماجد خان نے اس مفروضے پر تفتیش کو آگے پڑھانے کی کوشش کی تھی اور زلے کی منگے تر نورا لین کو شامل تفتیش کرنا چاہتا تھا مگر نصیر شاہ نے سخت برا منائیا اور اس کا اثر و رزو خرکت میں آ گیا اس پی صاحب کی طرف سے ہدایت آ گئی کہ فی الحال وہ اپنی تمام تر توجہ زل شاہ کی گرفتاری پر مرکوز رکھے زل شاہ بھی قسمت کی یاوری یا پھر اپنی بدقسمتی کے سبب گرفتار ہوا تھا وہ خوکراپار اور مونہ پاؤ کے باورڈر پر رنجز کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا وہ غیر قانونی طور پر سرہ دبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا قیاس یہی تھا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ انڈیا جانے کی کوشش میں تھا گرفتاری اور تفتیش کے مختلف مراحل کے دوران اس کی شناف ایک مفرور کے طور پر ہو گئی تھی اور رنجز نے باقاعدہ طور پر پنجاب پولیس کو اطلاع دے کر مفرور ملزم ان کے حوالے کر دیا تھا مگر مفرور اب دوبارہ سے مفرور تھا کھانے کے بعد وہ دوبارہ سے تھانے آ گیا بارش اب دم توڑ رہی تھی ہوا بادلوں کو کہیں اور اڑائے لے جا رہی تھی اور یہ ہوا وجود کو بڑی خوشکوال لگ رہی تھی ماجد خان نے پرامتے میں ہی میز لکوالی روزنام چھپنے کا ڈال کر اس نے روزمرہ کے معاملات دیکھے اس دوران ڈی ایس پی صاحب راؤنڈ پر تشریف لے آئے دو دن پہلے ڈاکوں کا ایک گینگ ماجد خان نے گرفتار کیا تھا یہ چاروں ڈاکو حوالات میں ہی تھے ڈی ایس پی کچھ دیر ان سے تفتیش فرماتے رہے ڈاکوں کے جرائم کی فیرس خاصی طویل تھی لوٹ مار کا خاصہ سامان پرامت ہوا تھا جس میں تیس تولے کے لگ بھگ سونا تھا ابھی ڈاکوں سے مزید پرامتگی کی کبھی امید تھی بعد میں ڈی ایس پی کی دائیت سنتے ہوئے ماجد خان کا حلق کڑوا ہو گیا ڈی ایس پی صاحب کی تمام تر توجہ کا محور و مرکز پرامت شدہ سونا تھا ماجد خان کی بھرپور کوشش رہتی تھی کہ اس کے بچوں کے موں میں لکمہ حرام نہ جائے اس کوشش میں وہ کامیاب تو تھا مگر زمین ضرور ملامت کرتا تھا کہ اسے اپنی خال بچانے کے لیے بہت سے معاملات سے چشم بھوچی کرنا پڑتی تھی اسی چشم بھوچی کے سبب وہ اس محکمے میں ابھی تک ٹکا ہوا تھا اس کی شورت البتہ ایمانتار پولیس آفیسر کی تھی اب سران بھی اس کی عزت کرتے تھے ماجد خان کے سامنے ٹیبل پر برامشتہ سونے کے زیورات بکھرے ہوئے تھے اسے ان زیورات سے قرائیت سی محسوس ہو رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ زیورات ڈی ایس پی صاحب کی رال سے لتھ رہے ہوئے تھے زیورات کو غیر ارادی طور پر دیکھتے ہوئے ماجد خان چونکا اس کی نظر ایک چمکتار نکرائی سکھے پر چم گئی بلپ کی روشنی میں وہ چمک رہا تھا اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر وہ سکھا اٹھا لیا سکھے نے اس کی پوری توجہ کھیچ لی جو رکھ سامنے تھا اس پر ایک حرم نمہ سیاہ عمارت کا بڑا بازے چھاپا تھا سکھے کی گولائی کے اطراف ننے سے گڑے تھے جیسے وہاں کچھ کھدا ہوا ہو جو بعد میں کسی نے اکھیل لیا تھا یا امتداد زمانہ سے خود ہی جھڑ گیا تھا ان گولائی نمہ لکیروں کی موٹائی دیا سلائی سے بھی نصب تھی ان گڑے نمہ لکیروں کی شکل ایسے تھی جیسے انہوں نے اس احرام نمہ عمارت کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہو ماجد خان نے سکھے کو گھمایا دوسری طرف ایک غیر انسانی مکرو چہرہ کندہ تھا جس کے اطراف میں نامعلوم جبان میں کچھ کندہ تھا مکرو چہرے پر بھیڑی ایک ایسا گمان ہوتا تھا مگر وہ بھیڑی کی شبیحہ نہیں تھی ماجد خان حیران ہوا اس اکھا فنے ٹکسالی کا شاکار تھا پر مکرو چہرے کی جزیات خاصی بازے تھی خاص طور پر اس کی آنکھیں ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماجد خان کو اپنے دماغ میں چھوٹیاں سی رنگتی محسوس ہوئیں اس نے سکھے کو الٹ پلٹ کر دیکھا زبان بلکل نامانوس تھی بناوٹ سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ سندھ ذکرت تھی ماجد خان کی حیرانی کی ایک اور وجہ بھی تھی ماضی اور حال میں سکھے رائٹ تھے اور کرنسی کی طور پر استعمال ہوتے تھے مگر اس سکھے پر ایسی کوئی بظاہر علامت نہیں تھی کہ یہ کتنی مالیت کا سکھہ ہے ماجد خان نے خیال کیا کہ شاید یہ نامعلوم وقتوں میں ڈھالا گیا کوئی یادکاری سکھہ تھا اس کی دلچسپی سکھے میں بڑھ گئی اس نے بے اختیار سکھہ جن میں ٹال لیا مگر اگلے ہی پل ضمیر ملامت کرنے لگا اس نے سکھہ نکال کر دوبارہ مسروح کا سامان میں رکھ دیا ساتھی وہ کشمکش کا شکار ہو گیا پھر بطور امانت کا سوچ کر اس نے سکھہ جن میں ٹال لیا سکھے کو لے کر وہ متجسس ہو چکا تھا اس نے سکھے کے بارے میں ٹاکون سے بھی پوچھ گچ کا فیصلہ کر لیا وہاں سے اٹھ کر اس نے حوالات کا رکھ کیا حوالات میں فیل وقت وہی چار ٹاکو ہی تھے وہ چاروں کھانے میں مصروف تھے ماجد خان کے تاثرات میں خود بخودی سختی نمودار ہو گئی وہ چاروں چار روزہ جسمانی ریمان پر تھے اور ماجد خان کی سختی ملاحظہ کر چکے تھے ماجد خان کو دیکھتے ہیں ان کے ستے ہوئے چہروں پر ہوائیاں سی انہیں لگیں ماجد خان نے کڑکتے ہوئے لیجے میں سکھہ ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا یہ کہاں سے لیا تھا تم لوگوں نے یقیناً سرکہ بلچبر ہی کیا ہوگا ڈاکووں کے کسپل خاصیت تک نکل چکے تھے ایک قدرے نوجوان اور دبلے پتلے ڈاکو نے پر مشکل لکمہ نکلتے ہوئے کپ کپ آتے لہجے میں کہا تھانیدار صاحب یہ ایک پاگل سے نوجوان کی جیب سے میں نے نکالا تھا دھو بھی گھاٹ کے پرانے پل کے نیچے ہم نے گھاٹ لگائی تھی اس نے کپ کپ آتے لہجے میں پوری تفصیل پتا دی ماجد خان نے چکتے ہوئے لہجے میں سوالات کر کے پوری تفصیل معلوم کر لی مگر جس نوجوان سے یہ سکت چھینہ گیا تھا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا اس نوجوان کی جیب سے معمولی سی رقم بھی ڈانکوں کے ہاتھ لگی تھی عشاء کی نماز کے وقت ماجد خان کے ساتھ اچیب سا معاملہ ہوا تھانے کی مرکزی امارہ صرف پر مشکل فلانگ پھر دور ایک قدیمی اور سادہ سی مسجد تھی جس پر ایک بہت گھنا پیپل کا درخ سایا فکر تھا شاید اسی کی نسبت سے اسے پیپل والی مسجد کہا جاتا تھا ماجد خان باجماعت نماز کی بھرپور کوشش کرتا تھا اور زیادہ تک کامیاب بھی رہتا تھا بارش کا زور ٹوٹا ہوا تھا وہ کوارٹر سے ہی فضو کر کے جم جم میں چھاتا لے کر مسجد کی طرف چل دیا پکیٹوں کی سوانگ قدرے پلند تھی جس کے سبب کوپرساتی پانی سے بچتا ہوا مسجد کے قریب پہنچ گیا مسجد کے سہن اور اندر بالے حصے کی لوشنیاں نمازیوں کو جیسے اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی خزان پہلے ہو چکی تھی جماعت کھڑی ہونے پالی تھی اس سبب ماجد خان کے قدموں میں تیزی آگئی ایک کا دکا نمازی ہیٹوالے مہرابی دروازے سے اندر تاخل ہو رہے تھے اس دروازے کی مرمت ماجد خان نے پچھلے ماہ کی تنخواہ سے کرائی تھی مسجد کے امام سائن قاسم کے سامنے جب اس نے دروازے کی مرمت کی ذمہ داری لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کے چہرے پر تردد ظاہر ہوتے دیکھ کر اس نے تب ہی زبان میں کہا تھا سائن صرف اتنا کہوں گا میرے باپ نے مجھے حرام نہیں کھلایا اور باپ کی سنت کو میں بھی آگے بڑھانے کی کوشش مرتے دم تک چاری رکھوں گا سائن قاسم کے روشن چہرے پر تبسم چمکا تھا انہوں نے اجازت دیتے ہوئے اس کی پوشت پر ہاتھ پھیتے ہوئے کہا تھا پتر تو انہیں باپ کی پیٹ نہیں لگنے دی خدا تیری نہیں لگنے دیکھا وجدانی لہجے میں دی گئی اس دعا نے جیسے ماجد خان کے وجود میں توانائی کی نئی روح بھوک دی تھی اس نے عقیدت سے سائن قاسم کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی سائن قاسم کی شخصیت کے گر عقیدت کے ساتھ ساتھ اسرار کا بھی حالہ تھا وہ نہ جانے کہاں سے آئے تھے اس بے آباد مسجد کو آباد کر کے اس کی امامت کی ذمہ داری خودی سمال لی تھی عمر کا اندازہ ساٹھ سے اوپر کا تھا اکیرہ بدن سیدھی کمر روشن چہرہ وجود میں اتر جانے والی آنکھیں اور سپید ریش ان کے قرب میں بڑا ہی سکون تھا دھی مالیچہ دل میں گداز جگہ کر گناہوں کے زنگ پر زرب لگاتا تھا اہلِ علاقہ کی طرح ماجد خان بھی ان کی شخصیت سے متاثر ہوا تھا دل میں خود بخود ہی احترام چاگا تھا اور پھر سر اس ولی کے سامنے چھپیا تھا چوتھے دن اس سر کو مہربان ہاتھ کا لمس نصیب ہوا تھا وہ مہربان لمس آج بھی طاقتور احساس کے ساتھ ماجد خان کو محسوس ہوتا تھا بات ہو رہی تھی ماجد خان کے ساتھ پیش آنے والے عجیب پاکے کی جیسے ہی اس نے میرا بھی دروازے سے قدم اندر رکھنا چاہا اسے بڑے زور کا جھٹکہ لگا بائین ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے زور کا دھکا دیا ہو وہ پشت کے بل نمازیوں کی جوتیوں پر گرا دھکا دینے والا نظر نہیں آیا تھا سہن اور دروازے پر روشنی کا خوب انتظام تھا معاملہ کچھ اور تھا ماجد خان نے شوق کسی قیفیت میں تسلی کی مگر سامنے کوئی بھی نہیں تھا خجالت اور خوف کے ملے چلے احساس کے ساتھ وہ اٹھا کپنے خراب ہو چکے تھے نماز کا سوالی نہیں تھا جماعت کھڑی ہو چکی تھی ایک طرف پڑھا چھاتا اٹھاتے ہوئے اس نے سوچا شاید پاؤں رپڑ گیا تھا مگر یہ محض خود کو دھوکہ دینے والی بات تھی سینے پر ابھی تک گم سا لمس محسوس ہو رہا تھا اٹھ کر اس نے دوبارہ قدم بڑھایا اس دفعہ تک کا پہلے سے بھی زیادہ سورتار تھا وہ دور تک لڑکتا چلا گیا اس دفعہ گرم ہاتھ این دل کے مقام پر لگا تھا دھرکن بہت تیز ہو گئی اور جسم میں سرسی لہت توڑ گئی پیغام بہت فاضح تھا اس مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا ماجد خان بہت خوبی جانتا تھا کہ اس دنیا میں کئی متوازی نظام چل رہے تھے دیدہ بھی اور نہ دیدہ بھی اچھائی برائی ہر نظام میں برسر پیکار تھی مگر اس کے ساتھ یہ کیا انہونی ہوئی تھی اسے مسجد میں داخل ہونے سے کیوں روک دیا گیا تھا اسے کونسا گناہ یا کوتائی ہوئی تھی خدا کی ناراضگی کے حساس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ آنے لگے ان بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا رمجم نے اس کا چہرہ پھکو دیا ان بھیگی آنکھوں نے یقیناً مالکِ عرض و سما کی بارگاہ میں حلچن مچائی تھی مٹھی میں جکڑے جل پر سے جیسے گریفت ختم ہو گئی اور ایک اتمنانسہ اتر آیا سامنے کھلے دروازے سے جماعت کا منظر نظر آ رہا تھا وہ چھاتہ سمال کر ایک طرف کھڑا ہو گیا سلام پھیرتے ہی خلافِ توقع سائن کاسم پاہر کی طرف لپکے چھے ساتھ نمازیوں نے انہیں اچھمپے سے دیکھا ان کی نگاہیں تاکب میں توڑی سائن سیدھے مسجد کے دروازے کی طرف آئے انہیں آتا دیکھ کر ماجز خان کی آنکھیں دوبارہ چلک اٹھیں یقیناً خدا کے دوست سے اس کی کیپیت چھپی نہیں رہ سکی تھی روشنی میں ماجز خان کو ان کے چہرے پر استرابہ میز فکر نصر آئی دروازے کے پاس رکھ کر انہوں نے ناکھ سکیڑی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹ نمودار ہوئی پھر وہ ماجز خان سے مخاطب ہوئے اتر اصال کر کے دوبارہ ماجز خان کی بھوننے سے پہلے وہ واپس پلٹ گئے تھے واپسی کے سوق کوئی چارہ نہیں تھا وہ جل قطموں سے باپس جاتے ہوئے اس کی دماغ میں بڑی خلچن مچی ہوئی تھی وہ پاکی اور پلیدگی کا بے خط خیال رکھتا تھا وہ اپنے گزر وقت کا اعتصاب کرنے لگا اسے کہیں بھی کوتا ہی نظر نہیں آئی اور کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے مغرب کی نماز زدہ کی تھی اس کا مطلب تھا کہ جو کچھ تھا وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا تھا کوٹر تک پہنچتے پہنچتے اس کا دماغ پھولے کے مانے دکھنے لگا تو اس نے مزید الہجنے کے بجائے حکم بجلانے کو اہمیت دی اور غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے پورا مسجد کا رکھ کیا بارش رکھ چکی تھی مگر احتیاطا اس نے چھاتا ہمرا لے لیا ساون کی بارش تھی بادل تنیں کھڑے تھے ٹوٹا سلسلہ دوبارہ جڑ سکتا تھا اس دوران اس کی ہدایت کی مطابق اردلی نے چھاتے کو بھی اچھی طرح سے صاف کر دیا تھا وہ مسجد کے قریب پہنچا تو نمازی رفضت ہو رہے تھے وہ سب ہی اسے جانتے تھے چند ایک نے موت پانا انتاز میں سلام کیا ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ سائن مسجد کے دروازے کے پاس ڈہل رہے تھے ان کے انداز سے بچینی حویدہ تھی ماجز خان کے قدموں میں تیزی آ گئی سائن سے دیکھ کر میرا بھی دروازے میں ہی چم گئے ماجز خان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ڈانک سکیڑی مگر اس دفعہ ناگواری کی سلوٹ نمودار نہیں ہوئی دروازے کے پاس ماجز خان جھجک کر رکھ گیا پہلے والا دھککر یاد آیا ساتھی سائن کی مہربان آواز اپری بے دھڑک چلے آؤ ماجز خان نے قدم اٹھایا اگلے ہی پل وہ مسجد کے اندر تھا سائن نے ہاتھ بڑھایا ماجز خان نے ڈوبتے ہوئے شک کے مانے وہ ہاتھ تھام لیا سائن سائن یہ مم میرے ساتھ کیا ہوا ہے حیرت و فکر نے مل کر اس کی زبان کو حرکت دی تھی سائن کی نگاہوں میں فکر مندی تھی تو پلید تھا یا پھر تیرے ساتھ کوئی پلید کی تھی اسی لئے دروگ دیا گیا تھا تجھے ماجز خان گنگسا ہو گیا وہ مشکل اس نے اپنی صفائی دی مم مگر مگر میں نے اپنا اعتصاب کیا ہے میں پاک تھا اور مغرب بھی تو آپ کے ساتھ پڑی تھی سائن نے سنی ان سنی کرتے ہوئے اپنے پہلوں میں نظر ٹالی اور زیرے لفت کچھ کہا جو ماجز خان نہیں سن پایا تھا وہ مسجد اس تحجام میں ٹوب گیا سائن کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا سائن نے سامنے لگی تیوار گیر گھڑی پر نظر ٹالی جماعت تو اب کسی اور مسجد میں بھی نہیں ملے گی اکیلے پڑھ کر میرے ہجرے میں آ جاؤ یہ کہہ کر وہ مسجد کے کونے میں بنے کچھ تیوار والے اپنے ہجرے کی طرف چل دئیے ماجز خان نے بھرپور کوشش کر کے یک سوئی حاصل کی اور نماز کی ادائی کی کے بعد سائن کے ہجرے کی جانب چل دیا ہجرے میں مٹی کے تیل سے جلنے والے چولے کی ہمک تھی چولہ جل رہا تھا اور اس پر چائے کی ساف ستری کے دلی دھری تھی سائن کے ہاتھ کی چائے اور کھانا وہ متعید دفعہ کھا چکا تھا اس ہجرے میں پہلے بھی اس کی کئی مرتبہ آمد ہو چکی تھی ایک کونے میں پرشی بستر لوہے کا ایک ٹرنک چند برطن اور ایک ریک میں سجی چند کتابیں اس مرد درویش کا کل اساسات تھی گرمیوں میں وہ مچھت دانی لگا کر مسجد کی چھت پر سوتے تھے بارش کے سبب آج ہجرہ آباد تھا دروازے اور کھلکی سے آنے والی ہوا کے سبب ہجرے میں گرمی کا احساس قطرے کم تھا ماجد خان بستر کے سامنے چٹائی پر موتبان انداز میں بیٹھ گیا دو کپوں میں چائے انڈیلتے ہوئے سائی نے کہا تکیہ لے لے کمر کو نہ تھکا ماجد خان نے بے تکلوف بستر پر ترطیب سے پڑے دو گول تکیوں میں سے ایک کھیچ کر کمر کے نیچے لگا لیا سائی نے ایک کپ اس کے سامنے رکھا اور دوسرا خود تھام کر اس کے سامنے بیٹھ گئے ان کی نگاہیں ماجد خان کے چہرے پر تھی ان کی آواز بلند ہوئی مغرب اور عشاء کے درمیان کا لمحہ لمحہ بیان کر ماجد خان نے کپ اپنے سامنے رکھا ذہن پر زور دینے والی بات ہی نہیں تھی اس نے بیان شروع کر دیا سائی خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتے رہے جب مکروش شبیحہ والے سکے کا ذکر آیا تو ماجد خان کی دماغ میں بھی روشنی کا کوندہ سا لپکا اور سائی نے بھی پہلو بدلا تھا مگر بولے کچھ نہیں ماجد خان پر انکشاف ہوا کہ جو بھی گڑھور تھی اسی سکے کے سبب تھی پھر وہ گڑھ بڑھایا اگر سکے کا موجب فساد تھا تو اس دفعہ اسے دروازے پر روکا کیوں نہیں گیا اگلے ہی لمحے یاد آیا کہ سکہ اتارے جانے والے کپڑوں کی جیم میں ہی رہ گیا تھا اس نے فوراں سکے کے حوالے سے اپنے خشے کا اظہار کر دیا سائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چائے پینے کے لئے کہا اور پوچھا کہاں ہے وہ سکہ کارٹر میں پرانے کپڑوں کی جیم میں پڑھا ہے تھوڑی دیر بعد سائی اور ماجد خان تیز قدموں کے ساتھ کارٹر میں داخل ہو رہے تھے کارٹر میں داخل ہوتے ہی سائی نے ناک سکیڑی ناکواری کی سلوٹ نموتار ہوئی وہ بولے یہاں مقروب پلید کی ہے نکال اس سکے کو ماجد خان نے ٹٹول کر پرانے کپڑوں کی جیب سے وہ سکہ نکال کر سائی کے سامنے کر دیا ان کے چہرے پر شدید ناکواری نصر آئی ایک قدم پیچھے اٹھ کر انہوں نے اپنے امامے کے پلو سے ناک ڈھاپ لی ماجد خان نے کسی ناک خوشدوار بو کو سوننے کی کوشش کی مگر ناک کام رہا سائی نے ہاتھ آگے بڑھانے کی بجائے ماجد خان کے ہاتھ میں ہی اس سکے کا جائزہ لیا حرم نمہ امارت دیکھتے ہوئے وہ چونکے اب اس سکے کے اطراف کی خالی لکی رہے ہیں ان کے کہنے پر ماجد خان نے سکے کو پلٹا تو بھیڑی نمہ مکروش شبیحہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر فکر مندی نظر آنے لگی چند لموں کے جائزے کے بعد انہوں نے کہا اس لانت کو وہیں رکھ دو ان کے لہجے میں پاز ایک قبیدگی تھی سکہ دور ہوتے ہی سائی نے ناک سے پلو ہٹا دیا ماجد خان پاپس پلٹا تو سائی کی تاثرات دیکھ کر وہ فکر مند ہو گیا اس نے بے اختیار پوچھا سائی یہ کیا بلا ہے میں ڈرنے والا نہیں ہوں مگر میرا دل کانپ رہا ہے خدا خیر کرے یہ چکر کیا ہے سائی نے اپنے تاثرات سمالتے ہوئے کہا بلحال تو اندھیرہ ہے خوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو فکر نہ کر اور کچھی اینٹ کہیں سے ڈھونڈ کے لا ماجد خان نے اردلی کو حکم دیا چند منٹ میں پاک مٹی کی کچھی اینٹ آگئی ماجد خان نے اینٹ سامنے کے لیے ہاتھ پڑھایا تو سائی نے اسے منع کر دیا اور خود اردلی کے ہاتھ سے ہی تھام لی اردلی چہرے پر حیرت اور تجسس لے کر جخزت ہو گیا سائی نے کورٹر کی سین میں لگے امرود کے پودے سے ایک مضبوط کلم کے سائز کی شاخت توڑی اور اس کی مدد سے کچھی اینٹ پر کچھ گریتنے لگے انداز ایسا تھا جیسے کچھ لکھ رہے ہوں پھر انہوں نے سر اٹھا کر ماجد خان کی طرف دیکھا یہاں کوئی ایسا کمرہ ہے جس میں کوئی آتا جاتا نہ ہو ماجد خان نے فوراں اس بات میں سر ہلایا جی سائی اوپر ایک چھوٹا سا اسٹور ہے کارٹ کبار ہی بھرا ہے اس میں اردلی کو میں ادھر جانے سے منع کر دوں گا سائی نے آمادگی کا اظہار کیا تو دونوں چھت پر آ گئے اسٹور کا زنگا لوت کنڈا کھول کر وہ اندر داخل ہوئے ماجد خان آج پہلی دفعہ اسٹور میں آیا تھا اس نے اندازے سے پکلی دیوار ٹٹولی تو اس کی انگلیاں سویچ پورٹ سے ٹکرائیں اس نے سارے ہی بٹن آن کر دیئے اسٹور میں لگا بلپ آن ہو گیا اور بیمار سی زرد روشنی میں اسٹور کا منظر نمائی ہو گیا ہر طرف مکڑی کے جالے اور ٹوٹا پوٹا پر نیچر بچوں کی سائی کلوں کے دھانچے اور لوہی کی ایک انگریٹھی اس اسٹور کا سامان تھا سائی نے ایک جگہ منتخب کی اور ماجد خان کو سکہ وہاں رکھنے کے لیے کہا اس نے فوراں تعمیل کی سائی نے ناک پت دوبارہ پلو لپیٹا اور موہ میں کچھ بودھ بودھاتے ہوئے ہیٹ اس سکے کے اوپر رکھ دی اس وقت ماجد خان نے دیکھا کہ سائی نے ہیٹ کے اوپر تاویز کی شکل کا ایک نقش بنایا تھا الفاظ کی بناوٹ عربی سے مشابہت رکھتی تھی کمرے سے نکل کر سائی نے ناک سے پلو ہٹایا اور تیز لہجے میں پولے اس کمرے کو فوراں اپنے ہاتھ سے مضبوط تعلہ لگا اوچھا بھی بجر کے وقت میرے پاس لے آنا ساتھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے کنڈا لگا دیا سیڑھیاں اترتے ہوئے انہوں نے ہدایت دی جن کپوں سے یہ منہوسک کا میس ہوا ہے انہیں جلا دے اور دوبارہ غسل کر کے آیت الگوزی کا حسار کر کے سونا دماغ میں چکراتے سوالات کے درمیان اس نے تابداری سے سر جھکایا رخصت ہوتے ہوئے سائن نے جیسے اس کی دماغ میں چکراتے ہوئے سوالات پڑھ لیے کہانا ابھی اندھیرہ ہے سو بجالے کی امید ہے یہ کہہ کر وہ چل دیئے ماجد خان سائن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سو گیا دوسری جانب سائن اپنے ہجرے میں ایک دیا جلائے بیٹھے وہ سلسل کچھ پڑھے جا رہے تھے یہ آواز محض بھن بناہر سے مشابہ تھی سائن کے چہرے پر دیئے کلوں میں پیشانی پر اوپری ایک نص نمائہ تر ہو رہی تھی وہ سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھے تھے رفتہ رفتہ ان کے پڑھنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی رات آدھی سے زیادہ بیچ چکی تھی اور آسمانوں پر بادلوں کی گھن گرج دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی بارش کسی بیلہ میں متوقع تھی پھر اچانکی دیا بھج گیا کی بند تھے خجرے میں ہوا کا گزر نہیں تھا اسی وقت خجرہ ایک الہو ہی خوشبو سے پھر گیا سائن نے بیت موقوف کیا اور عدب سے دوزانوں ہو گئے خجرے کی بند فضاء میں ایک مدھم سی سرگوشی اگری انداز بڑا محبت آمیز تھا ہماری یاد کیسے آگئی آج نکے سائن نے آجزی سے کہا ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑی مجبوری میں آپ کو تکلیف دی ہے سرگوشی اگری تکلیف کیسی تُو نے خود کو اتیاق دیا ہے اپنے لئے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں انداز شکوہ آمیز ہوا سائن کا سر مزید چھک گیا انداز آجزدر ہو گیا اس پاکزات کا بڑا کرم ہے اس نے ہر طرف سے بے نیاز کر دیا ہے اس کی مخلوق کے کسی کام آ جاؤں اس سے پڑھ کر کوئی خواہش باقی نہیں رہی سرگوشی شبیحہ آمیز ہوئی بے نیازی خواہ کی صفت نہیں ہے نیاز بند ہو جا سائن کا پورا وجود لرز گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کال پیٹے اور خودکلامی کے انداز میں تھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا ہائے یہ میں میرے ساتھی ختم ہوگی پھر اس کا انداز بدلا میرے لئے نیاز بند ہونے کی دعا سرور فرما دیں میں بربادی کے راستے پر دوڑا چاہ رہا ہوں سرگوشی نے ہونکارہ سا بھرا زیادہ فکر مند نہ ہو تیرا کھونٹا مضبوط ہے اب کام بتا سائن نے ماجد خان کا ماجرہ بیان کرنے کے بعد کہا مجھے اس کی فکر ہے کوئلے کی کان میں وہ ہیرہ ہے اس کے معاملے پر ذرا نکار ڈالیں جوان میں تاریخ تر خجرہ گہری خاموشی میں ٹھوک گیا باہر بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا بادل دہرے کر کرشتے تھے اور دل دہل جاتے تھے سائن کا سر ہنوز چھکا ہوا تھا پھر تاریخی میں سرسرہ ہٹسی اگری ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے پہلو بدلا ہو پھر مدھم سرگوشی بلند ہوئی ایک شیطان پرست صدیوں سے مقید بدی کی ایک طاقت کو آزاد کروانے کے لیے بڑی تپسیہ کر رہا ہے سارے تعلے اس نے توڑ لیے ہیں آخری تعلہ رہ گیا ہے ہی ربس اتفاق سے ہی راستے میں آ گیا ہے دونے جو بند باندھا ہے اس نے شیطان کو چونکا دیا ہے معاملہ تیری طرف پلٹے گا رات کا سونا کم کر دے میری فکر مندی کا شکریہ آخری تعلہ بچانے کی کوئی سبیل کریں اس دفعہ خجرے میں دھیمی سی حسی ابری تیرے سینے کا درد ہی ہے نکے جو تیرے بلاوے پر کھیچ لاتا ہے سرادھیان سے سن بدی کی وہ قوت شہیر شاہ کی باندھی ہوئی ہے انہی کے خون سے آخری تعلہ کھل سکتا ہے چابی بھی اسی خاندان کے پاس چلی آ رہی ہے چابی اور خون کو بچا سکتا ہے تو بچا لے ونہ جس مخلوق کا درد تیرے سینے میں چھپا ہے اس پر بڑا کڑا وقت آ جائے گا مزید کچھ رینمائی فرمائیں خجرے میں دوبارہ بوجل خاموشی چھا گئی چند لیزے بعد سرگوشی ابری صدیوں پرانا قصہ ہے شہید شاہ نے بوجبور میں بدی کی طاقت کو مقید کیا تھا شیطان پرست بوجبور میں بیٹھا دوریاں ہلا رہا ہے اس کے ساتھ ہی خجرے میں سر سراہر ابری اور پجا ہوا دیا دوبارہ سے چلے اٹھا سائی نے سر اٹھایا خجرہ خالی تھا آنے والا واپس جا چکا تھا مگر سائی کو بھمر کے حوالے کر گیا تھا جانے والے کے ساتھ ہی الہوی خوشبو بھی رخصت ہو گئی تھی نوہ کوٹ سے سیکڑوں کلومیٹر دور بوجبور کی پہچاند ترکہ مندر کے تیخانے میں مندر کا مہمان پجاری وش مہاراج ایک نوجوان کنیا کو چکڑے بیٹھا تھا وش مہاراج کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی مگر جسم چھرے رہا اور نوجوانوں کے معنی مضبوط نظر آتا تھا یوگا کی قدیم اور کڑی مشکوں نے اس فولات کی طرح اندر باہر سے مضبوط بنا دیا تھا سر اور چہرے کے علاقہ وہ بھموں پر بھی روز اس طرح پھیتا تھا اس علیہ میں وہ مضا کا خیز نظر آتا تھا مگر بھوجبور کے باسی اس کے کہہر سے پناہ مانگتے تھے وہ شیطانی طاقتوں کا مالک تھا اور در حقیقت بدی کی سب سے بڑی قوت عشق سطر کا پجاری تھا ترکہ مندر کے خفیہ اور قدیم ترین تیخانوں میں عشق سطر کی پرستش ہوتی تھی وش مہارات کی رنگین مصروفیات کا اختتام ہوا وش مہارات لگڑی کے تخت پر جت پڑا ہوا تھا اس وقت اس عشقہ کی روشنیاں تیزی سے مدعم ہوتی چلی گئیں وش مہارات چونک کر اپنی دھوتی سمال تا سیدھا ہو بیٹھا روشنیاں مزید مدعم ہو گئیں عشقہ ایک نا قابلے پرداشت بدبوس سے بھر گئی تھی مگر مہارات کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ تخت پر مخصوص آسن چمع کر بیٹھ گیا دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے پیشانی پر رکھ لئے تھے اسی پو کے درمیان ساپ کی تیز بھنکار اگری اور دیوار پر ایک محیب ساپ کا سایہ لہرائیا پھر ایک بھنکارتی ہوئی غیر انسانی آواز گنجی سانچی اور مہری کا باپسی کا دروازہ بند ہو گیا ہے مہارات کو جیسے بجلی کی ننگی تار نے چھو لیا یہ اپائے کیوں کر ہوا پربو کس نے راہ کٹی ہے میری آخر میں اس کے لئے جمع زہر کھلنے لگا بھنکارتی آواز نے کہا روشنی والے حرکت میں آ گئے ہیں مگر وہ جانے اور تو جانے سانچی اور مہری کی شکتی دروازہ بند ہوتے ہی نام کی رہ گئی ہے مجھے دونوں جلد واپس چاہیئے فنکارتی ہوئی آواز میں سختی دھرائی مہارات جھپتے ہوئے گہے آیا مجھے سمہ دے پربو میں روشنی والوں کا انتم سنسکار کر کے دروازہ کھل دوں گا آواز کی فنکار کے ساتھی محیب ساپ کا سایہ لہرائی تُو؟ تُو کیا کرے گا؟ سمیں پیت رہا ہے اندر دھش میں میگل اور چندرما کا جنم ہو چکا ہے اسی اماواز کو تُو نے بجھے سمیٹ لی تو عشق ستر کی داسی صدیان کی بندش سے دیا ہو کر تیری شکتی بن جائے گی ورنہ عشق ستر کے آتشی آنسو تجھے بھسم کر دیں گے مہاراج جی جان سے کانپ اٹھا دیا پربود دیا اس کا سر چھکتے ہوئے تخت کو چھونے لگا فنکارتی آواز نے جیسے اس کی سنی ہی نہیں اماواز کے بعد دوبارہ میگل اور چندرما کا ایک ساتھ جنم دو صدیوں کے بعد ہوگا عشق ستر کی داسی کو مکتی دلانے کے لیے تپس سیاہ تُو نے شروع کی تھی اب عشق ستر کو کیا مو دکھائے گا یا تُو اسی اماواز کو وجہ ہی ہو یا پھر عشق ستر کے کہہ سے بچنے کے لیے دو صدیوں پاتال میں اتر جا اس کے ساتھ ہی عشق قدی کی بھو تیزی سے کم ہونے لگی ساپ کا محیب سایا قائب ہو گیا روشنیاں دوبارہ سے چاند پکڑنے لگیں وش مہاراج پربو پربو پکارتا رہ گیا تھا وش مہاراج صفیت باروں سے بھرا سینہ مسلنے لگا سینے میں جیسے انگارے سے چل اٹھے تھے پھر اس نے گہرے گہرے مخصوص انداز میں سانس لینے شروع کر دیئے رفتہ رفتہ تیش آمیز مایوسی دم توڑنے لگی تھوڑی دیر میں وہ مکمل طور پر پرسگون ہو چکا تھا دماغ پچھائی تیش کی چادر ہڑتے ہی اس نے دماغی صلاحیت سے کام لیتے ہوئے کسی سے رابطہ کیا تھوڑی دیر کی کوشش تھے اس کے دماغ میں ایک مترنم وش مہراج کی جے ہو مہراج نے کہا کالکی کوئی شب منتر سنا کالکی کی مترنم ہسی اس کے دماغ میں اگری شبی شبے مہراج بلی نے ریخہ پار کر لی ہے حارون آباد اور فقیر والی ریخہ سے اس طرف کو کنگنی آ پہنچا ہے مہراج کا وجود اتمنان سے بھر گیا تو تیر کہہ کی ہے اسے ہاتھ میں لو میں تیری رات دیکھ رہا ہوں اتمنان رکھو مہراج میں بس بلی کو تھام کر چرنچونے حاصل ہوتی ہوں مہراج نے دماغی رابطہ ختم کر دیا وہ ذہنی طور پر حاصل ہوا ہی تھا کہ عشقہ دے کے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی مہراج اس دستک کو پہچانتا تھا اس نے کہا اندر آ جا دھیرے سے لکڑی کا بسنی دروازہ کھلا اور ایک عجیب الخلقت مخلوق اندر داخل ہوئی دیکھنے میں یہ ایک بونہ تھا محض بالشت پھرک کا زیری جسم ایک لنگوٹ میں چھپا تھا مگر اس کی جل کا رنگ گہرا سبز تھا ترچی آنکھوں ناک کی جگہ محض گڑا اور چری ہوئی بانچوں سے جھانکتے نکیلے دانتوں کے سبب اسے انسان کہنا مشکل تھا مہارات کی سوالیہ نظریں بونے پر جمی تھی نگاہوں کے مفہوم کو بھامتے ہوئے بونے نے باریک سی فکر مند آواز میں کہا مہارات سمیہ کا گھنٹہ چل پڑا ہے یہ سنتے ہی مہارات کے رنگ پھیکا پڑ گیا اس نے کہا میں آتا ہوں بونہ واپس دروازے کے دوسری طرف خائف ہو گیا مہارات نے چلدی سے لنگوٹ قسا اور پھر ریش قدے سے باہر نکل آیا اس کے جسم پر محض اب لنگوٹ ہی تھا باہر پتریلی رہداری میں پور ہول سناٹا چھایا ہوا تھا مہارات مہیموں میں ایک منتر کا چاپ کرتے ہوئے رہداری میں ایک طرف چل دیا تھوڑی دیر میں رہداری کا اختتام ایک سنگی سیاہ دیوار پر ہوا اس دیوار کے دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے سنگے سیاہ کے چبوت رہے تھے جن پر چھوٹے سائز کے دو مجسمیں کسی پہلے دار کے انداز میں آویزان تھے یہ مجسمیں بھی سنگے سیاہ سے تراشے گئے تھے اور کسی بھیڑیے کی مانت نظر آتے تھے مگر ان کی پچھلی ٹانگیں ضرورت سے زیادہ بڑی تھیں اور چہرہ انسان اور حیوان کا امتزاج نظر آتا تھا آنکھوں کی جگہ سرخ یا کو جڑے تھے جن کی چمک ایک خوفناک تاثر کے ساتھ نمائیاں تھی مہارات نے جھک کر باری باری دونوں بھیڑیوں کے قدم چھوئے اگلا پل بڑا حیرت انگیز تھا دونوں مجسموں کے سر بلکل قدرتی انداز میں ایک دوسرے کی طرف کھوم گئے دونوں کے آنکھیں ملیں فضہ میں ایک ڈراؤنی قدرہت ابری اور سنگی دیوار کا ایک حصہ نیچے دھسنے لگا چند ہی لمحوں میں اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ مہاراج آرام سے دوسری طرف جا سکتا تھا اس کے خلا سے دوسری طرف جاتے ہی مجسموں کے سر دوبارہ گھویں اور خلا پرابر ہو گیا دوسری جانب ایک ہمام تھا پتھروں سے تراشا کمرہ تھا مگر یہاں بو ناقابل پرداش تھی مختلف حوث ہما قسم کی گندگی سے بھرے ہوئے تھے وہی سب سپونا اس ہمام میں بیچینی سے ٹہل رہا تھا اس کے سب رنگ پاؤں کسی چوتے وغیرہ سے آری تھے اور حیرت انگیز طور پر غیر معمولی طور پر پڑے تھے مہاراج بونے کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ہوس میں اتر گیا یہ ہوس سرکون سے بھرا ہوا تھا اور اس کی سڑانت کسی بھی ہوش مند انسان کی جان لے سکتی تھی مہاراج ناپ تک اس ہوس میں اتر گیا وہی موں میں نمالوں اشروب بل بڑاتے ہوئے وہ ہوس میں پیٹتا چلا گیا پھر وہ مکمل طور سے غوتہ زن ہو گیا اس دوران بونے نے بش میں پتھر کی ایک سلیب کو دبایا تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی نیچے تاریخ خلا نظر آنے لگا تھا تھوڑی دیر بعد مہاراج حسن نکلا تو خون میں بھیگ کر کسی خونہ شام درندے کے مانت نظر آ رہا تھا وہ دونوں خاموشی سے تاریخ خلا میں اتر گئے ان کے سروں کے اوپر سلیب برابر ہو گئی تھی یہ نامالو تاریخ تر جگہ تھی کسی جگہ سے داخل ہونے والی پرخول فرراتے کے مانند چکراتی ہوئی ان دونوں کے جسموں سے ہوا ٹکرائی مہاراج نے ٹٹول کر بونے کے کندے پر ہاتھ رکھا اگلے ہی لمحے پونا اس تاریخ تر خلا میں گھوڑے کے مانند بھاگ کھڑا ہوا تھا مہاراج نے میز اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اس کا جسم غیر ارادی طور پر بونے کے برک رفتار قدموں کا ساتھ دے رہا تھا بونے کی رفتار بڑھتے بڑھتے بگولے کے مانند ہو گئی مہاراج کا جسم اس بگولے کے ساتھ ساتھ اڑا جا رہا تھا نامالوم وقت تک یہ حیرت انگیز سفت چاری رہا پھر اچانک کہ بونے کے قدم رکھ گئے وہ بدستور تاریخ خلا میں ہی تھے بونے کے قدموں نے ایک بیڑھنگی سیڑھیوں کو چھوا جو اوپر کی طرف جا رہی تھی تاریخی کے پاوجود جیسے وہ منظر آرام سے دیکھ رہا تھا سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی چھت کا ایک ٹکڑا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا جس سے ستاروں بھرے آسمان کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا آخری سیڑھی کے بعد ایک چبوترہ سا تھا بونہ اس چبوترے پر رکھ گیا مہاراج بھائی نکل آیا ستاروں کی مطلب روشنی میں وہ ایک خندر شہر کے اندر کھڑا تھا ہر طرف ایٹوں کے ڈھیر نیم سلامت دیواریں اور کسی کسی دیوار کے سارے چھت کا کوئی حصہ باقی تھا انہی خندرات کے درمیان حیرت انگیز طور پر ایک حرم نمائے مہاراج سلامت کھڑی تھی اس مہاراج کی بلندی چالیس فٹ کے لگ بھگ تھی اور پھیلاو سیکڑوں میل تک پھیلا ہوا تھا مہاراج نے اس حرم کی طرف قدم پڑھا دیئے پہلے فضا میں کلو کی چیخ بلند ہوئی جس نے رات کا سکوت درہم پرہم کر دیا پھر پروں کی مکرو قسم کی پھر پڑا ہٹ ہوگی اور کبھی کسائز کی کئی چمکارٹریں مہاراج کی سر کے این اوپر شور مچانے لگیں قدم قدم پر بھیڑیے سے مشابہت رکھنے والی کدرہ ہٹیں بھی اُبر رہی تھی مہاراج بلہ شبہ سیکڑوں نگاہوں کی صد میں تھا مگر بہت جانب سے بے پروا اپنے خون آلود وجود کے ساتھ خرم کی طرف بڑھ رہا تھا ہوا لکنے کی سبب اس کے وجود پر موجود خون چمنے لگا تھا خرم کے قریب ایک نالہ سا تھا جس کے اندر سے اپکائی دینے والی سڑان اٹھ رہی تھی اس نالے کے اوپر مختصر سا پل تھا جس کے دونوں سروں پر آویزان چبوتروں پر پھیڑیے نمہ مخلوق کے مجسمیں آویزان تھے یہ مجسمیں سائز میں کافی بڑے تھے اور ان کی آنکھوں کے یاکوت اندھیرے میں چمک رہے تھے مہاراج نے پل پر قدم رکھا تو سر پر اننے والی چمکاٹریں کسی اور طرف نکل گئیں دور کہیں گیتر مل کر رونے لگے تھے ان کی آوازوں نے حیبتناک رات کو مزید بہشہ زدہ کر دیا تھا حرم کی عمارت میں بزائے کوئی دروازہ نہیں تھا مگر جب مہاراج نے ایک اشروک کا چاپ کرتے ہوئے ایک پتھر پر خات رکھا تو پتھر کسی دروازے کے مانند اپنی جگہ سے خٹ گیا اندر سے سرخی مائل روشنی چھانکنے لگی تھی مہاراج اندر داخل ہوا تو پتھر بے آواز طریقے سے اپنی جگہ پر چلا گیا اندر ایک وسیع ہال تھا پورے ہال میں سرخی مائل سی روشنی پھیلی ہوئی تھی مگر اس روشنی کا ماخذ نگاؤں سے اوجل تھا حال کا پرش نیم کوس کی شکل میں گہرائی میں اتر رہا تھا اور اس کوس کے دونوں کناروں پر اسی بھیڑی انما مخلوق کے مجسمیں آوازہ تھے مجسموں کی ترتیب اور سائز میں بڑا تناسب تھا ابتداء پڑے مجسموں سے ہوئی تھی جیسے جیسے مہراج گہرائی میں اتر رہا تھا مجسموں کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا تھا کچھ دیر بعد کسی کے سانسوں کی بسنی آوازیں سنائی دینے لگیں سرخ روشنی میں مہراج جیسے پاتال میں اترتا جا رہا تھا رفتہ رفتہ سانسیں بے حد واضح ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی درندہ سانسیں لے رہا تھا آخر کار مہراج نیچے پہنچ گیا یہ بھی ایک وسیع عریض ہال تھا اونچی چھت کو نصف ترجن سنگے سیاہ سے بنے ستونوں نے سہارات دے رکھا تھا یہاں بھی سرخی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی اس روشنی میں حال کے این وست میں ایک دراز قامت عورت کا زنجیروں میں جگلا ہوا مجسمہ کھڑا تھا زنجیروں کے جوڑ پر ایک بڑا سا خزمی کفل لگا ہوا تھا یہ کفل بہت قدیم لگتا تھا اور پیتل کا بنا ہوا تھا اس کفل کے گرد سیاہ ڈوری والے کئی چرمی تعویز لپٹے ہوئے تھے مجسمے کی گرد سنگے سفید کا دائرہ سا کھیچا ہوا تھا اور اس دائرے کے اندر انسانی ہاتھوں کی لکیروں سے مشابہ لکیر ایسی نظر آ رہی تھی یہ لکیریں مجسمے کے ننگے پیروں تک چلی گئی تھی کہنے کو تو وہ ایک عورت کا مجسمہ تھا مگر پتھر کے بجائے ایسے لگتا تھا جیسے کسی آبنوسی لکڑی سے اسے تراشا گیا ہو عورت کے جسم کا ایک ایک ازو نمائی تر تھا اس کے بعد چوٹی کی شکل میں سینے پر پڑے تھے اور کسی سانپ کے مانند بل کھا رہے تھے مجسمے کی آنکھوں کی چمک بھی نمائی تھی اور وہ مجسمہ سانسے لے رہا تھا بے شک وہ مجسمہ تھا مگر اس کا سینہ پھول پچک رہا تھا اور وہ بھاری بھاری سانسیں لے رہا تھا اسے سانسیں لیتا دیکھ کر مہرات پر ہی جانی سی کیفیت تاری ہو گئی بے دھیانی میں وہ آگے بڑھا جیسے ہی اس کیفیت میں اس نے سنگ سفید کے دائرے میں قدم رکھا اس کے حالق سے ایک چیخ نکل گئی اس کا پاؤں جیسے اُبزتے ہوئے لاوے پر جا پڑا تھا وہ ایک پاؤں پر ناچ کر رہ گیا اپنی بے دھیانی کو کوشتے ہوئے وہ آلتی پالتی مار کر مجسمہ کے سامنے پیٹ گیا دیکھتے ہی دیکھتے متاثرہ پاؤں پر آبلے نمودار ہو گئے تھے مگر کڑی تپسیاں اور یوگا کی مشکوں سے وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ دماغ سے اس تکلیف کے احساس کو ختم کر سکے تکلیف کا احساس ختم کرنے کے بعد اس نے مخصوص چاپ شروع کر دیا اس کے چاپ کے ساتھ ہی مجسمے کے سانسوں کی رفتار پڑھنے لگی پھر جب مہارت کے کانوں میں بھن بناہر سی گونچی تو اس کا جہرہ مسارت کے احساس سے چمکنے لگا آج صدیوں بعد عشق سطر کی خاصل خاص داسی ظلمت کی دیوی کرم چالی پت کسی انسان سے مخاطب ہونے چاہ رہی تھی بھن بناہر ایک کرکھ نسوانی آواز میں تبدیل ہوئی بالک تیری تپس سے آنے کئی دیواریں کرا دی ہیں عشق سطر تس سے راضی ہوا مہارات نے کہا اے اندھیروں کی رانی میں آخری دیوار بھی چلد کرا دوں گا تجھے باندھنے والے کا خون چلد تیرے چنوں کو چھو رہا ہوگا نسوانی آواز نے ایک آہ بھری عشق سطر کی عظیم سیاہ پرچھائیں تیرے سر پر رہے تیری کڑی تپس سے آنے آج یہ سمیں دکھایا ہے ورنہ میں تو صدیوں سے نرک میں چل رہی ہوں ہر دو صدی بعد چند دنوں کی دھرکن ملتی ہے اور پھر صدیوں کی خاموشی تو مجھے اس بندن سے مقتید دلا اس کے پاس ظلمت کی دنیا پر تیری حکمرانی ہوگی تجھے امردھارہ پلا کر ہمیشہ کے لیے عمر کر دوں گی اس وقت تک جب فیصلے کا متعین دن نہیں آ جاتا مہارات کی مسارت کے سبب دھرکن پڑ گئی اس نے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں کہا چالی پت کی جے ہو عشق سطر کا سایاہ رہا تو ضرور تیرے بندن توڑ کر رہوں گا دھرکنوں کی رفتہ دوبارہ موتدل ہو گئی ساتھی بھن بناہر بیتم توڑ گئی تو مہارات نے باپسی کی رہ لی سبز بونا اسی چبوترے پر اس کا منتظر تھا زلی شاہ کو جھٹکا سا لگا تھا اس نے آنکھیں چھپکائیں اس کے انسام نے اس کی منگیتہ نورل این اتمنان سے چار پائی پر بیٹھی ٹانگیں چھلا رہی تھی زلی شاہ کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے وہ کسی بلند کوٹے پر کھلی فضا میں چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا تاروں سے بھرا آسمان سر پر تھا اور جس کے سبب پسینہ گزن پر بے رہا تھا سامنے لگا پیٹسٹر فین گرمی کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس بلند کوٹے پر دو ہی چار چرپائیاں تھیں جن میں سے ایک پر بو اور دوسرے پر نورلین پیٹھی ہوئی تھی زلی شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نور کا اتمنان دخصت ہو گیا وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی زلی تم ٹھیک تو ہو میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو زلی شاہ حیرت کے سیرے اثر تھا نور کا سوال نظر انداز کر گیا ہم کہاں پر ہیں اور یہ تم نے کیا ہولیہ بنا رکھا ہے اس نے نور کو چادر میں لفٹے اور چھوئی مہی بنا دیکھا تھا اس قدر بے ہجاب لہنگا چولی میں اسے دیکھ کر زلی شاہ کو جھٹکا لگا تھا یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اسی وقت ہوا کا رخ بدلا تو دور کہیں لورڈ سپیکر کے ذریعے گرند پاٹ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی یہ نامانوس الفاظ تھے وہ توجہ سے سننے کی کوشش کرنے لگا اسی وقت اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی سسکاری سے لے کر اس نے سر تھام لیا نور نے پورا ہی اس کے سر کے نیچے ہاتھ دے کر اسے لیٹنے میں مدد دی اور بولی تم ایک عذاب کا شکار ہو دماغ پر کسی قسم کا زور مت دو دماغ پر زور ڈالتے ہی تمہاری یہ قیفیت ہو جاتی ہے اور تم کئی کئی دن خوش سے بھی بگانہ ہو جاتے ہو صرف اتنا جان لو کہ ہم ہندوستان میں ہیں اور تمہارے علاج کے لیے آئے ہیں سانس لینے کے لمحاتی وقفے کے بعد اس نے تبارہ کہا میرا خلیہ حالات کے سبب ہے میں تھوڑی دیر میں سب بتاتی ہوں تم بس دماغ کو آزاد چھوڑ دو اور لمبے لمبے سانس لو زلے شاہ نے نقاحت کے عالم میں اس کی ہدایت پر عمل کیا جو درد کی شدت واقعی کم ہونے لگی نور کی جادو اثر انگلیاں دیرے دیرے اس کی پیشانی سیلا رہی تھی وہ قزن اومنگے ترد تھی مگر اس طرح کبھی بھی قریب نہیں آئی تھی دونوں کے درمیان پسندید کی کہ باوجود ایک فاصلہ تھا باہمی گفتگو خاندان کے ساتھ ہی الیک سلیک تک ہی تھی زلے شاہ رفتہ رفتہ پرسکون ہو گیا اسی کیفیت میں اس نے نور کی آواز سنی تمہاری بیماری کا آغاز سالانہ میلے سے ہوا تھا جہاں ایک سنیاسی نے تمہیں ایک سکت دیا تھا زلے شاہ کی دماغی سکرین پر وہ منظر نمائخ ہو گیا کھچڑی پالو والا ایک تراز کامت سنیاسی اچانکی اس کے سامنے آنکھ کھڑا ہوا تھا سنیاسی کی غلافی آنکھوں میں نہ جانے کونسی طاقت پوشیدہ تھی کہ زلے شاہ مسہور سا ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس کا دوست قربان علی بھی تھا سنیاسی نے اپنی گدری میں ہاتھ ڈال کر ایک سکت نکال کر اس کی طرف پڑھایا تھا یہ تھام شہزادے یہ تیرے لئے پاتال سے آیا ہے سنیاسی کی پاتال آواز کے ٹرانس میں اس نے وہ سکت تھام لیا ساتھ کھڑا قربان علی بھی جیسے ٹرانس کی کیفیت میں تھا سکت ہما کر سنیاسی پل بھر میں انسانوں کی بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا بعد میں قربان علی نے سکت پر نظر ڈالی تو وہ ڈر گیا اسے پھیک دے یار مجھے تو یہ کوئی خوفناک چیز لگتا ہے اس نے خوف سے باقاعدہ جھوچری سی لی تھی زلے شاہ ہسا اس میں خوفناک کیا ہے یہ کوئی قدیم نوادرات میں سے لگ رہا ہے راہ اور میزیم والے ضرور اس کے اچھے دام دیں گے وہ دوبارہ سے تھٹا مار کر ہسا تھا اور تو نے سنا نہیں سنیاسی بابا نے کیا کہا تھا یہ میرے لئے پاتال سے آیا ہے قربان علی کے پاس جھپ رہ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا زلے شاہ نے سکت جن میں ڈال لیا اور گھر جا کر سو گیا تھا اس کے بعد اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا مٹا مٹا سا ایک منظر تھا ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور ہاتھ پر سک کے والے نکریں سامپ کا نظر آنا پھر کیا ہوا تھا اس نے دماغ پر زور دیا تو دوبارہ درد کی ٹی سے اٹھیں اور وہ کرا اٹھا نور جو اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی بولی کہانا دماغ پر زور نہ دو تم ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئے میں ساری تفصیل تمہیں بتاتو رہی ہوں گہرے سانس لو سلشہ نے اس کی دائیات پر عمل کیا چند لیزے بعد نور دوبارہ گویا ہوئی جیسے ہی وہ مخصوص سکہ تمہارے پاس آیا تم خوش سے بگانہ ہو گئے بابا سائی نے تمہارا حساب کیا تو معلوم ہوا کہ تمہیں ایک شیطان کے اثر میں آ گئے ہو اور تمہارا علاج ہندوستان میں ہمارے بزرگ شہید شاہ کی پہلی چلگا پر ہی ممکن ہے حساب میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس چلگا کی طرف سفر صرف تم اپنی شریک حیات کے ساتھ ہی کر سکتے ہو فوراں ہی ہمارا نکاح ہو گیا سلشہ نے اچھم پیسے اسے دیکھا یہ کیا کہہ رہی ہو نور نے جھک کر فوراں اس کے سینے پس سر رکھ دیا سچ کہہ رہی ہوں سلی تم خوش میں ہوتے تو دیکھتے تمہاری خاتر میں نے کتنے کشٹ اٹھائے ہیں سمجھو آپ کی دریا سے گزری ہوں یہاں بھی ہم غیر قانونی طور پر موجود ہیں بھائی امجد بھی ہمارے ساتھ تھے مگر وہ بی اے صرف والوں کے ہاتھ آگئے ہیں میں پڑی مشکل سے تمہیں لے کر بھاگی تھی یہ کہہ کر وہاں سو بہانے لگی پور تپش گربت سے سلشہ پہلے ہی پکڑ رہا تھا اس نے نور سے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں کہا تم جو کہہ رہی ہو وہ ناقابل یقین ہے مگر اور بھی تو سب ناقابل یقین ہے مگر حقیقت ہے تمہاری بات کو بھی میں حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہوں نور کے رونے کی رفتار بڑھ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی زلشہ نے اس کے پالوں میں انگلیاں پھسائیں حوصلہ کرو میں اب خوش میں آ گیا ہوں نا واپس پاکستان چلتے ہیں اور امجد بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کرتے ہیں ساتھی اس نے تھنڈا سانس لیا نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے نور نے فوراں سر اٹھایا تم مکمل طور پر خوش آواز میں نہیں ہو یہ تو شہی شاہ کی دعا اور بابسائیں کے ساتھ تعویزوں نے اثر دکھایا ہے میں نے ساتھوں تعویز تھوڑی دیر پہلے تمہیں پلائے ہیں بابسائیں نے کہا تھا کہ آخری تعویز پلانے کے بعد تم قدر خوش میں آ جاؤ گے زلشہ نے اس کے آنسو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے نہیں میں مکمل ہواس میں ہوں ہمیں فوراں گھر نور نے جلدی سے اس کی بات کٹی تم سمجھ نہیں رہے یہ وقتی ہوش ہے تم نے دیکھا نہیں ذہن پر ذرا سا سوٹ ڈالتی کیا حال ہو جاتا ہے بابسائیں نے مجھے پوری تفصیل سمجھا دی ہے چند دنوں میں ہم شہیر شاہ کی چلگا پر حاضر نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے وہاں حاضری بہت ضروری ہے چند دنوں میں ہم فاپسی کی راہ لیں گے اور تم بھی مکمل طور سے صحتیاب ہو جاؤ گے ذلشہ کی چہرے پر تسبسب دیکھ کر نور کی آنکھیں تبارہ سے ٹپ ٹپانے لگیں سلی میری خاطر صرف میری خاطر میں جو کروں کرنے تو اس میں ہماری بھلائی ہے تمہیں پا کر میں اب کھونا نہیں چاہتی تم ابھی نہیں جان سکتے کہ ہم کتنے بڑے گتاب میں فسے ہوئے ہیں ذلشہ کے جسم کا تناو ختم ہو گیا اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے نور کو نزدیک تر کیا ٹھیک ہے جیسا تم کہو نور بڑے جذب سے اس کے قلعے لگ گئی ذلشہ نے پوچھا کہ ہم کس کے گھر موجود ہیں امجد بھائی کے ایک دوست کے کوئی تعلق واسطے والے ہیں نیحال سنگین کا نام ہے اور بڑے ہمترد اور ملنسار ہیں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے امجد بھائی کی رہائی کے لیے بھی وہ بھاگ دور کر رہے ہیں اس کے بعد ذلشہ اپنی شادی شدہ زندگی سے مصررتیں کشید کرنے لگا سائن کاسم سے تفصیلی ملاقات کے بعد انسپیکٹر ماجد خان بصیر شاہ کے سامنے اس کی اوتاک میں بیٹھا تھا بصیر شاہ ادھیر عمر کا تھا مگر چندی ہفتوں میں جو سانیہات اس نے دیکھے تھے انہوں نے یک دم اس کی عمر میں کئی سال کا اضافہ کر دیا تھا اور اس کے کندے چھک گئے تھے سادہ سے سوفوں کے درمیان میز پر چائے اور پادامی حلوہ رکھا تھا ماجد خان نے ایک چمچ حلوے کا حلق سے اتارتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا شاہ جی میں دنیا دار سا بندہ ہوں شاید میرے موں سے یہ سننا آپ کو عجیب لگے کہ آپ کا بیٹا زل شاہ کسی شیطانی چکر میں الہج گیا ہے جو فعل اس نے انجام دیا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں دیا بصیر شاہ بری طرح سے چونکا آپ نے یہ رائے کس بنیاد پر قائم کی ہیں ماجد خان نے چائے کا کپ اٹھایا یہ میری رائیڈ نہیں ہے بلکہ ایک اللہ والے کی حتمی خبر ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی بصیر شاہ کے تاثرات پر ایک نظر ٹال کر ماجد خان نے مزید کہا معاملہ صدیوں پرانا ہیں آپ کے چتے امچت شہید شاہ سرکان نے ایک شیطانی قوت کو باندھا تھا اسی کا ایک پیروکار اب اس قوت کو آزاد کروانے کے درپے ہے اس مقروب پیروکار کو شہید شاہ سرکار کی خالص لڑی میں سے ایک مخصوص خصوصیات کا نوجوان ترکار ہے قسمت کا کھیل کہلیں ذل شاہ میں وہ مخصوص خصوصیات موجود ہیں جس کے سبب اسے نشانہ بنایا گیا ہے بصیر شاہ نے پیچینی سے پہلو پتلا اس کے چہرے پر جمع تفکر میں قدر کمی واقع ہوئی شاید یہ احساس تمانیت کا باعث تھا کہ اس نے جو کیا اپنے ہوش و حوص میں نہیں کیا اسی احساس کے ساتھ اس نے کہا انسپیکٹر صاحب آپ نے جو بتایا ہے اس کے حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے اچھائی اور برائی کی دو متوازن دنیاوں سے ہمارا خاندان پکو بھی واقف ہے ہمارے بزرگوں کی خاص سے لکھی ایک قدیمی کتاب میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس واقعے کا ذکر موجود ہے ماجد خان نے دیچس پلی مگر مخل نہیں ہوا بصیر شاہ کہہ رہا تھا شیطانی قوتوں سے محفوظ رہنے کے لیے نسلوں سے ہماری خاندان میں وجر کی نماز کے بعد کا ایک خاص ورد چلا آ رہا ہے ہم سختی سے اس پر کار بند ہیں مگر ذلے خودسر تھا اکثر کوتا ہی کر جاتا تھا اس نے تاثر سے ہاتھ ملے میں سختی کرتا تھا تو اس کی ماں آڑے آ جاتی تھی ہائی یہ کیا ہو گیا ہمارا خاندان ٹوڑ گیا بھتیجے اور میرے بیٹے اب خونی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آپ خدا کے لیے یہ معاملہ میرے پڑے بھائی کے علم میں بھی لائیں ممکنے خونی کا دورت کچھ کم ہو جائے ساتھی اس کے چہرے پر ہم کی اندھوناک پرچھائیاں اتر آئیں پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا اس کی ماں کو تو میں نے سوتے بھی نہیں دیکھا اس کے نگاہ ہر پک دروازے پر لگی رہتی ہے ساتھی اس کی آنکھیں ڈپڑبا گئیں اس نے کندے پر رکھا سرخ رمال آنکھوں پر رکھ لیا ماجد خان نے اٹھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا حوصلہ رکھیں شاہ جی اچھائی کی طاقت ہماری پشت پر ہے آپ کے بھائی کو بھی ضرور میری بات سمجھ آ جائے گی ذل شاہ کو بھی میں خیریت سے واپس لے آنگا بسیر شاہ نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا خدا آپ کو اپنے ارادے میں کامیاب کریں آپ نے گفتگو کے آغاز میں بھی ایک اللہ والے والی کا ذکر کیا تھا اگر اجازت ملی ہوئی ہے تو پردہ ہٹا دیں ماجد خان نے دوبارہ سے کپ اٹھا لیا کیوں نہیں وقت آنے پر ضرور پردہ ہٹ جائے گا بلکہ ملاقات بھی ممکن ہو سکتی ہے فلال تو آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں میں حاضر ہوں اور آپ حلوہ تو لیں اسے تو چکھا تک نہیں آپ نے نہیں کھا رہا ہوں ماجد خان نے حلوے کا چائے کے درمیان میں ہی ایک چمچ لیا بصیر شاہ کی سوال یہ نظریں اس پر چمی ہوئی تھی ماجد خان نے پوچھا آپ نے زلی شاہ میں بھتیجے اور بھاوچ کے قتل سے پہلے کسی قسم کی تبدیلی محسوس کی تھی بصیر شاہ سوچ میں ٹوپ گیا شیطانی چکر کے درمیان میں آتے ہی سوچ کے نئے دروازے کھل گئے تھے سالانہ ملے کے دوران سنیاسی والا واقعہ اس کے علم میں تھا مگر پہلے اس نے اہمیت نہیں دی تھی اس کا خیال تھا کہ زلی شاہ اس ڈھونگی سنیاسی کے جھانسے میں نہیں آیا تھا مگر اب شیطانی چکر کے ساتھی یہ واقعہ اہمیت اختیار کر گیا تھا زلی شاہ نے اس واقعے کے اگلے دن ہی چاچی اور کزن کو نامعلوم وجوہات کے سبب رات کے آخری پہنچ گھر میں گز کر قتل کر دیا تھا اس نے ہی جانی انداز میں اس واقعے کے بارے میں ماجد خان کو بتایا جس کے بعد زلی شاہ میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی سکے کا ذکر سنتے ہی ماجد خان بھی پوری طرح سے چونکا اس کے تصور میں ڈاگوں سے برامت ہونے والا شیطانی سکہ آ گیا تھا اس نے پوچھا آپ نے وہ سکہ دیکھا تھا جو سنیاسی نے زلی شاہ کو دیا تھا بصیر شاہ نے نفی میں سر ہلایا تو ماجد خان نے مزید پوچھا کسی اور نے دیکھا ہاں زلی کے ساتھ اس کا دوست تھا سکے کے بارے میں وہی لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے تھوڑی دیر بعد کپ کپ آتا ہوا قربان علی اوطاق میں حضر ہو چکا تھا بہتر معلومات کے حصول کے لیے ماجد خان نے پہلے تو نرم گفتگو سے اس کے دل سے پاکستان پولیس کا روایتی خوف ختم کیا اور پھر کرت کر اس سے سوالات پوچھنے لگا صورتحال تیزی سے بازے ہونے لگی شیطانی کھیل کا آخاز یقینا نے اس منوس سکے کے زل شاہ کی جیب میں آنے کے بعد شروع ہوا تھا قربان علی سے سنیاسی کے خلیے اور اس کے بعد شیطانی سکے کی جزیات کے بارے میں چانتے ہوئے ماجد خان کو لگا کہ یہ ایک جیسے کئی شیطانی سکے تھے ایک زل شاہ کے پاس آیا تھا اور دوسرا ڈاکو نے پاگل سے نوجوان سے چھینہ تھا اچانک ہی ایک نئے خیال لے سے چوک آیا اور زل شاہ پر بھی تو پاگلپن کی کیفیت تاری تھی اور وہ پکولے کے مانے چکراتا پھتا تھا کہیں یہ بہت سکہ تو نہیں تھا اور وہ پاگل سا نوجوان کہیں زل شاہ تو نہیں تھا اگلے چند منٹوں میں بسیر شاہ کی جیب پوری جرفتار سے تھانہ نمہ کورٹ کی طرف دوڑ رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر بسیر شاہ خود تھا ساتھ والی سیٹ پر ماجد خان اور اکبی نشید پر قربان علی دکھا بیٹھا تھا ڈاکو اور قربان علی آمنے سامنے آئے قربان علی نے چوہلیا بیان کیا تھا اس کی ڈاکو نے تصدیق کر دی بلا شبہ ڈاکو نے بوسکہ زل شاہی سے چھینہ تھا ماجد خان اپنی نشید پر بیٹھا تھا اس کا پورا وجود سنسنا رہا تھا قربان علی نے اس منوز سکے کو ہاتھ ملے کر پھر پور توجہ سے دیکھا تھا وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر بتا رہا تھا کہ سکے پر دو ننے ننے نکرائی سامپ بھی تھے جو ابرے ہوئے تھے اور انگلی پھیننے پر واضح محسوس ہوتے تھے مگر ماجد خان کے ہاتھ جو سکہ آیا تھا اس پر سامپوں والی جگہ خالی تھی یہاں آ کر معاملہ علج گیا تھا سکہ وہی تھا تو پھر سامپ کہاں گئے سائن قسم سے مزید رہنمائی ضروری تھی مگر ان سے ملاقات کا وقت مغرب اور عشاقت درمیانی وقت تھا یا پھر صبح فجر کے بعد تھا فی الحال سکے والے معاملے کو روک کر سائن قسم سے خانسل ہونے والی معلومات اور ہدایات کی روشنی میں قربان علی کو کمرے سے باہر بھیج کر اس نے پسیر شاہ سے پوچھا آپ کے خاندان میں جو قدیمی اور قلمی کتاب چلی آ رہی ہے کیا وہ ایک دن کے لیے مجھے مل سکتی ہے پسیر شاہ کے چہرے پر تردد جھلکا اس کے لیے خاندان کے بزرگوں کا مل پیٹنا ضروری ہے ممکن ہے بھائی صاحب میرے ساتھ اس کے عدور فکرے کا محکوم سمجھنا مشکل نہیں تھا ماجز خان نے کہا یہ مسئلہ میں حل کر لوں گا وہ کتاب کس کی تحبیل میں ہے کتاب شمید دیگر خاندانی تبرکات ہمیشہ سے سائن شہید کے آستانے کے متولی کے پاس رہتے ہیں اور متولی بھائی صاحب ہیں ماجز خان بولا تو پھر نسل تر نسل آنے والی ایک خاص جابی بھی انہی کے پاس ہوگی پسیر شاہ نے چونک کا سر اٹھایا ہاں تبرکات میں ایک لمبی سی پیلی سی چابی ہے تو سہی اس چابی کا آپ کو کیسے معلوم ہوا ماجز خان نے سر سراتلے جے میں کہا کالی طاقتوں کو وہ چابی زل شاہ سمید چاہیے اس چابی کی حفاظت کا کیا انتظام ہے بسیر شاہ بولا وہ چابی دیگر تبرکہ سمید ایک تجوری میں ہے تجوری ایک خاص کڑے میں ہے ہمارا خونی صرف اس تجوری کو چھو سکتا ہے اچانک ہی ایک خیال نے پسیر شاہ کو لرسا دیا کک کک کہیں زلے زلے اسی چابی کے لیے تو بھائی صاحب کے گھر نہیں کساتا شیطانی طاقت نے اسے مجبور اس کے بعد پوری ہونے سے پہلے ماجز خان اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کا اپنا سر پیٹنے کو دل چاہا یہ خیال اس کے دماغ میں کیوں نہیں آیا اگر زلے شاہ وہ چابی لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو شیطانی طاقتیں بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکی تھی وہ ہی جان خیز انداز میں بولا مجھے فوراں بڑے شاہ جی کے پاس جانا ہے ان کے دروازے تک تو میں لے ہی جاؤں گا بصیر شاہ نے کہا باپسی کا سفر پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتات تھا نصیر شاہ پچاس پرس سے اوپر کا تھا خضاب زیادہ تاڑی موچھوں کے نیچے سے سفیدی چھانک رہی تھی بھاری پتن اور وزنی پپوٹوں کے سبب وہ روایتی پیری نظر آتا تھا ماجد خان کو دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑ گئی تھی مگر جیسے جیسے وہ ماجد خان کو سنتا گیا اس کا جسم لرسنے لگا اور تیوریاں ایک خوف آمیز فکر مندی میں ڈھل گئی ماجد خان چکو ہوا تو نصیر شاہ نے لرستے ہاتھوں سے گلاس میں پانی انڈیلا اور حلق میں اتار کر بولا اسپیکٹر صاحب جو آپ نے کہا ہے وہ کی قصے دور نہیں لگ رہا تیجوری کی جابی میری مرہومہ بیوی کے پاس ہوتی تھی اور میرا ماسوں بیٹا بھی ماں کے کمرے میں سوتا تھا میری بیوی کو سانس کی تکلیف تھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے بیوی اور بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی تھی ماجد خان نے بیچینی سے کہا اس واقعی کے بعد آپ نے تیجوری کو چیک کیا تھا نصیر شاہ نے نفی میں سر ہلایا اس طرف تو کسی کا دھیانی نہیں گیا ہمیں لگا تھا کہ وہ کم بغ یہاں اس کی زمان کو بریک لگ گئے اندرون خانہ سبی کا یہی خیال تھا کہ ذل شاہ اپنی منگیتہ نورل این سے ملنے آیا تھا ماجد خان نے ادھور فکرے کی وضاحت مانگنا ضروری نہیں سمجھا اس نے کہا آپ فوراں تیجوری چیک کریں اور مجھے بھی جازت دیں کہ اس موقع پر میں بھی موجود ہوں نصیر شاہ قدر متردد ہوا مگر ایک تھنڈی سانس لے کر اس نے رضا مندی کے طور پر اسوات میں سر ہلایا اور ایک تبیز پرتے کے پیچھے اوچھل ہو گیا ماجد خان اس کے خوب آراستہ اوطاق میں بیچینی سے ٹہلے لگا نصیر شاہ کی باپسی کچھ ہی دیر میں ہو گئی اس کے ہاتھ میں کئی دندانوں والی بڑی سی چابی تھی اور یہ چابی ایک سیاہ دوری سے منسلک تھی دوری میں ایک چرمی تعویز بھی نظر آ رہا تھا یقینا یہ چابی کوئی گلے میں ڈالے رکھتا تھا نصیر شاہ اسے لے کر ایک اندرونی کمرے میں آیا نیواری پلنگ کے ساتھ ایک رنگین پائے والی چار پائی پر بھی پستل لگا ہوا تھا دونوں مقتول اسی کمرے میں قتل ہوئے تھے ماجد خان پہلے بھی اس کمرے میں آ چکا تھا مگر اس دفعہ اس کی توجہ کا مرکز و محور ایک دیوار گیر بہت مضبوط نظر آنے والی بڑی سی تجوری تھی تجوری کی طرف پڑھتے ہوئے ماجد خان کے دل کی دھڑکن پڑھ گئی تھی نصیر شاہ ڈکمگاتے قدموں کے ساتھ تجوری کی طرف پڑھا ماجد خان بھی اس کے ساتھ تھا تھوڑی دیر میں تجوری کے در واہ ہو گئے اندر سے اتر کی خوشبوں میں ملی قدی مشیہ سے اٹھنے والی محک نکلی تھی ماجد خان نے جو پہلا منظر دیکھا وہ درجن بھر سبز اور سرک شنیل کی پوٹ لیاں تھی جن کے موں سیاہ دوریوں سے بندے تھے اور ہر دوری سے چرمی تعویز بھی منسلک تھے یہ پوٹ لیاں بے ترتیب تھیں جیسے انہیں افرہ تفری میں الٹا پلٹا گیا ہو یہ بے ترتیبی دیکھ کر نصیر شاہ کے چہرے پر ہوائیاں سی انہیں لگی تھی اس نے پاگلوں کی طرح پوٹ لیوں کو ادھر ادھر ہٹایا پوٹ لیوں کے نیچے سے لکڑی کا ایک تین فٹ چوڑا باکس نموتار ہوا جس کے اوپر چوکٹے میں شیشہ لگا ہوا تھا مگر یہ شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اندر سبز کپڑے اور سنے رخاشیے والے غلافت میں ملفوف ایک کتاب نظر آ رہی تھی اس کے ساتھ ہی نصیر شاہ سر پکڑ کر تجوری کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا ماجد خان نے بھی افسردگی کے عالم میں سر چھڑکا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کیا سننے کو ملے گا نصیر شاہ نے ٹھندے ہوئے لہجے میں کہا وہ کمبکچہ بھی لے گیا ہے اس کے بعد ماجد خان کے پاس وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا اب اسے ہر صورت ذل شاہ تک رسائی چاہیے تھی نصیر شاہ کو اس نے قدیم کلمی کتاب ساتھ لے جانے کے لیے کیسے منایا یہ وہی جانتا تھا بہرحال 24 گھنٹے کے لیے کتاب کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا پاپسی کی سفر میں اس کے دماغ میں آنڈھی آنسی چل رہی تھی شیطانی طاقتوں کو روکنے میں ہی انسانیت کی بھلائی تھی اور یہ کوشش ذل شاہ کو روک کر ہی کامیاب ہو سکتی تھی بغرب کی نماز کے فوراں پاد وہ سائن قاسم کے حجرے میں تھا سائن نے کہیں سے ایک پرانی سی دھنگلے شیشوں والی اینک نکالی اور اسے ناک پٹ ٹکا کر بلپ کے این نیچے بیٹھ کر وہ کتاب احتیاس سے کھول لی کتاب کا بیرونی کبر گتے کا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی مستقبل قریب میں جلد بندی ہوئی ہے کتاب کے اوراک وہ سیدھا سے باری چمڑے کے تھے جن سے قدر ناکوار سیبو اٹھ رہی تھی چمڑے کے اوراک پر کالی سیائی اور کلم سے باری تحریر نظر آ رہی تھی اس دور میں پاکستان میں فارسی اجنبی نہیں تھی ماجد خان کو انتظہ ہو گیا کہ یہ فارسی یا فارسی سے ملتی جلتی ہی کوئی زبان تھی سائن بڑی احتیاس سے چرمی کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے کسی کسی صفحے پر وہ ٹھہر بھی جاتے تھے پھر ایک صفحے پر وہ رک گئے اور جھکا دھیان سے کچھ پڑنے لگے تھوڑی دیر بعد انہوں نے صفحہ پلٹا ان کے جہرے پر گمبیتہ نمتار ہو گئی تھی اور پیشانی کے درمیان ایک رکھ پھڑکنے لگی تھی مزید کچھ دیر وہ مطالعے میں گرک رہے پھر ایک طویل سانس لے کر انہوں نے کتاب بند کی اور اسے دوبارہ سے خلاف میں لپیٹنے لگے ماجد خان نے بیچینی سے پہلو بدلا وہ سائن کے کچھ بولنے کا منتظر تھا سائن کی خاموشی طویل ہو رہی تھی وہ گہری فکر انگے سوچ میں ٹھوبے ہوئے تھے لمبے وفے کے بعد انہوں نے دوبارہ طویل سانس لیا اور بولے صورتحال بہت گمبیر ہے ہر دو ستیوں بعد شیطان کی اس خاص چیلی کا دل زندہ ہو جاتا ہے وہی چیلی جو ظلمت کی ملکہ ہے ماجد خان دھیان سے ان کی گفتگو سن رہا تھا سائن کہہ رہے تھے اس کا دل زندہ ہونے کے بعد پہلی امعابس کی رات بدی کی طاقتوں کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس رات کی چند خاص گھڑیوں میں ہی اس عذاب خانے کو شہید سرکار کے باندھے ہوئے بندھنوں سے آزاد کروایا جا سکتا ہے اور وہ بندھن صرف شہید سرکار کے خاندان کا کوئی ایسا نوجوان کھول سکتا ہے جو نہ صرف قدرتی طور پر شہید سرکار سے مشابہت رکھتا ہو بلکہ اس کے دائیں کندے پر دلوں کا ایک چھرمٹ بھی ہو شہید سرکار کے دائیں کندے پر بھی ایسا ہی ایک چھرمٹ تھا شیطان کی پجاری نے یقیناً ان نشانیوں کی تصدیق کے بعد ہی ذل شاہ کو منتخب کر کے نشانہ بنایا ہے سائی نے سانس لینے کے لیے لمحاتی توقف کیا اور پھے کہا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے شیطانی طاقتیں صدیوں سے ظلمت کی اس ملکہ کو رہا کرانے کی کوشش ہے کر رہی ہیں مگر اس دفعہ ان کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہیں ہمیں ذل شاہ تک پہنچنا ہوگا اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہیں بندن کھلتے ہی اس کے خون سے ظلمت کی ملکہ کی پیاز پجھے گی تو اس کا جسم کھوئی ہوئی ساری طاقتیں حاصل کر پائے گا آنے والی اماوز کی رات خاصل خاص ہے یہ خیریت سے گزر گئی تو پھر اگلی دو ستیوں تک خطرہ ٹل جائے گا سائی کی خاموش ہوتے ہی ماجد خان نے کہا لیکن سائی اب جل شاہ کو کہاں ڈھونڈیں پولیس اور مخبر ہر طرف اس کے بو لیتے پھر رہے ہیں مگر اس کا ذرا سا بھی کھوچ کھرا نہیں مل رہا وہ ایسے غائب ہیں جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو سائی کا چہرہ کسی انچانی تپش سے تم تمہا اٹھا بولے وہ شیطانی طاقتوں کے زیر اثر ہے منوز سکے کو حصار کرنے کے بعد اگرچہ وہ طاقتیں کافی کمزور پڑ گئی ہیں مگر ان کے ترکش میں تیروں کی کمی نہیں ہے تم زل شاہ کو سرحدی علاقوں میں تلاش کرو اس کی منزل سرحد پار بھوچ پر ہے وہ ہر صورت سرحد پار کرے گا یہ سنتے ہوئے ماجد خان کی آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا زل شاہ پہلے بھی تو خوکرا پار مونہ باؤ پارڈر سے ہی گریفتار ہوا تھا ابھی وہ سرحد پار کرنے کی کوششوں میں ہوگا اس نے نیاز بندی سے کہا سائین مجھے اجازت دیں معاملہ اسپی صاحب کے علم میں لانا ضروری ہے وہی سرحدوں پر زل شاہ کو جکڑنے کے لیے کچھ ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک بے حد گونجدار خونکار خونجی یہ خونکار مسجد کے باہر سے آئی تھی مگر بے حد بلند تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا اور محیب اجتہ خونکارہ تھا خونکار دوبارہ گونجی تو ماجد خان کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں اس نے گھبرا کر سائین کی طرف دیکھا دوبارہ نظر ڈالنے کی اسے جرت نہیں ہوئی سائین نے اسے ہاتھ کی اشارے سے تسلی دی اور موہی موہ میں کوئی بیرد کرنے لگے خونکاروں کی شدت لحسہ بلحسہ پڑھنے لگی ہجرہ بھی لرسنے لگا سائین نے ہاتھ پڑھایا ان کے برٹ میں بھی تیسی آگئی تھی ماجد خان نے ان کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا اس کے ساتھ ہی ہجرہ جیسے زلزلوں کی زد میں آگیا تھا ماجد خان نے سائین کی تسلیہ میں آواز سنی خبراؤ نہیں اس ہجرے میں دنیا کے سبھی شیطان ساتھیں مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ماجد خان کو دھارس بندی اس نے سائین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا خنکاروں اور زلزلوں کے درمیان اچانک ہی ہجرے میں خنکی پڑھنے لگی اور رفتہ رفتہ اتنی بڑی کہ ماجد خان کے دانت بچنے لگے تھوڑی دیر بعد اچانک ہی زلزلہ اور خنکاریں یک لگتی دم توڑ گئیں شدید ترین خنکی بدستور قائم تھی ہجرے میں غیر پتری سا سرناٹا گنجنے لگا سائین کا بید بدستور چاری رہا تھا ماجد خان کا ہاتھ پکڑے بہجرے سے باہن نکلے تو ماجد خان کو حیرت کا شدید ترین جھڑکہ لگا مسجد کے سین کے سامنے کاسمون کو چھوٹا برف پوش پہاڑ نظر آ رہا تھا ملگجے اندھیرے میں برف کی سفیتی نمائیہ تھی اور یق بستہ ہوا پرارٹے بھر رہی تھی ماجد خان کپ کپ آتے ہوئے مسجد کے دروازے کی طرف پڑا سائین بھی اس کے ساتھ تھے دروازے کے دوسری طرف لکو تک برفزار تھا اس نے سائین کی طرف دیکھا سائین کے چرے پر سنجیدگی کی تہت جیسے چٹک رہی تھی اور آنکھیں جیسے دور بہت دور کہیں دیکھ رہی تھی پھر فضا میں ایک مکروغ کہا گونچا اور ایک پھنکارتی ہوئی آواز سنائی تھی میرے واسکوں کا واپسی کا دروازہ بند کرنے والوں پر اب دنیا کا خد دروازہ بند ہو گیا ہے سائین نے اچانکی مسجد کے دروازے کے پاہر دھوک دیا بائین ایسا محسوس ہوا جیسے یہ لبا لب آگ پر گرا ہو جت چرہت سے اوگری تھی سائین نے بلند آواز سے کہا ساری دروازے وہ تجھے سیدت جہنم میں لے جائے گا جوام میں فنکارتی آواز نے کہا دیکھ لوں گا ماجد خان نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں اب تکلیف کا انظر نمائع ہو گیا تھا سائین نے ماجد خان کی طرف دیکھے بغیر کہا مسجد کے دروازے کے باہر بھول کر بھی قدم نہ رکھنا اور صفی وغیرہ سیدھی کر کے وقت پر ازان دے ممکن ہے کہ نمازی آ جائیں ماجد خان کو یہ پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہوا کہ اس برفیلے فیرانے میں نمازی کہاں سے آئیں گے وہ ٹھے ٹرتا ہوا مسجد کے حال نمہ کمرے کی طرف چل دیا مال پردار ٹرین پٹریوں پر کھڑ کھڑاتی ہوئی سوسط رفتاری سے اپنی منزل کی جانب روان تواں تھی اسی کے ایک ٹپے میں اجناس کی بوریوں کے درمیان سلے شاہ اور نور تکے ہوئے تھے کرمی اور حفظ سے دونوں کا پرحال ہو گیا تھا ٹرین کی روان کی کے چند گھنٹوں بعد ہی زلے شاہ نے اٹھ کر بوگی کا دروازہ تھوڑا سا کھول دیا جس کے سبب کرمی اور حفظ کی قیفیت میں خاطرخواہ کمی ہوئی تھی ان کے محضبان سہتار جی نے ریلوے کے دو اہلکاروں کی مدد سے ان دونوں کو چھپا کر اس مال پردار ٹرین میں سوار کرا دیا تھا اس ٹرین نے بوجھ پر میں کبھی سامان اتارنا اور چڑھانا تھا سہتار جی نے انہیں کچھ رقم بھی دی تھی اور یہ تسلیف بھی کروائی تھی کہ وہ بہت جل نور کے بھائی کو بی اے سیف پولوں کی گرفت سے نکال کر اپنے پاسی رکھے گا بوجھ پر سے باپسی پر ان تینوں کو بہبازت سرحت پار کروانے کی بھی اس نے دوران نور نے بڑی تفصیل سے زل شاہ کو بتایا تھا کہ اس کے بابا سائی نے اسے اور امجد کو بھوچ پر کے نوا میں باقے اس قدیم خندرات کی چیدہ چیدہ نشانیاں بتا دی تھی قدیم خندر میں ہی شہیر شاہ کی پہلی چلہ گا باقے تھی نور کا کہنا تھا کہ امجد بھائی کی غیر موجودگی میں وہ ان نشانیوں کی مدد سے زل شاہ کو ان خندرات میں باقے چلہ گا تک آسانی کے ساتھ لے جائے کی آگے کی تفصیلات جانتے ہوئے زل شاہ تذب سب کا شکار ہو گیا تھا اس نے ہچ کے جاتے ہوئے کہا ایک پتھر کی مورتی کو سنجیروں سے آزاد کرنے کا میری بیماری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے نور نے فوراں کہا بڑا گہرہ تعلق ہے اس مقدس اور متبرک جگہ پر بات میں تعمیر ہو گیا ہے وہاں شیطان کی پوجہ ہوتی ہے زنجیریں کھول کر ہم اس مورتی کو باہر نکالیں گے تو اس مقدس جلگا کا تقدس بہال ہوگا اور اس کی برکت سے تم پر جو شیطانی عمل ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اجن نے زور پکڑا تو دوبارہ سے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں اس نے خود کو فوراں ہی حالات کے رحموں کا رمپت چھوڑ دیا اس کی انگلیاں بالوں میں سر سرانے لگیں اس نے آنکھیں موند لیں اچانک کی ٹرین کو جھٹکا لگا اور اس کی رفتاد دیس سے کم ہونے لگی کچھ ہی دیر میں بریک لگا اور ٹرین ٹرک گئی زلیشان نے اٹھ کر باہر جھانکا رات کی تاریخی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا دونوں اٹھ کر ٹرین اس ویرانے میں رکی تھی آنکھیں تاریخی میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو سامنے ریت کے ٹیلے نظر آئے ٹرین کسی ریکستان میں رکی تھی کچھ دیر مزید گزری تو ٹرین کی خصوصی تھر تھرہہٹ بھی تم توڑ گئی اس کا مطلب تھا کہ انجن بند کر دیا گیا تھا زلیشان نے سر پاہر نکال کر ادھر ادھر دھانکا اور تشویش بھرے انداز میں کہا مجھے تو کوئی گڑھ بڑھ لگ رہی ہے نیچے گارڈ وغیرہ بھی نہیں اترے اور انجن بھی بند کر دیا گیا ہے اس کے الفاظ ابھی موہی میں تھے کہ اسے زوتار جھٹکا لگا ایسا لگا جیسے کسی نے اسے کمیز کے کالر سے پکڑ کر باہر کھیچا ہو وہ باہر ریت پر جھا گرا اسی وقت اس نے ایسی آواز سنی جیسے ہوا فراتے بھر رہی ہو مگر ہوا تو رکھی ہوئی تھی اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے درودہ دیکھا اسے باہر کھیچنے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا پھر اس نے ریت کے ایک بڑے بگولے کو اپنی طرف پڑھتے دیکھا نور بھی اسے گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں اور درد کی شدہ سے وہ بے حال ہو گیا اسی کیفیت میں بھی اسے نور کا خیال آیا شدید پریشانی اور فکر نے دل کو چکر لیا مگر بے بسی سے پھڑھ پڑھانے کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا سر کا درد ہسے بڑھا تو وہ ہوش و ہواس سے بے کھانا ہو گیا دوبارہ آنکھ کھلی تو بدستور اندھیرے کا راج تھا وہ ریت پر آندے مو پڑھا تھا سیرہ کی ریت دن بھر کی تپش کے بعد فرہ تنگیز خون کی اوڑے ہوئے تھی خوش میں آتے ہی اسے پہلا اور اس نے دوبارہ سر ریت پر رکھ دیا ریت کی خون کی بڑی بھلی محسوس ہو رہی تھی پھر اچانک نور کا خیال آیا تو دل جیسے مٹھی میں چکڑا گیا نجانی پک کسال میں ہوگی ریت کا بگولہ بھی یقیناً کوئی شیطانی چکری تھا جس نے اسے نور سے جدہ کر دیا تھا اس کا ذہن دوبارہ سے علجنے لگا آخر وہی کیوں اس چیطانی چکر میں فسا تھا آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی جیسے دماغ کا استعمال شروع ہوا درد کی ٹی سے اٹھیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دماغ کو چکر لیا ہو اس نے فورا نور کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دماغ کو آزاد چھوڑا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا کیفیت احتدال پر آگئی پیاس کی شدت تھلک سے سینے میں اتری تو وہ سینہ مسل نے لگا سینہ مسل تے ہوئے اس کا ہاتھ کسی چھنڈی دھاس سے ٹکر آیا تو وہ چونگ گیا اس نے ٹرٹولا تو سیاہ ڈوری سے منسلک ایک بڑی سی چابی اس کے ہاتھ میں آگئی سیاہ ڈور اس کے گلے میں پڑی تھی اور اسے چرمی تابیز بھی منسلک تھا چابی کو تھام کر وہ اسے حیرہ سے تکنے لگا یہ چابی اس کے لئے اجنبی نہیں چابی اس کے پاس کہاں سے آئی وہ چابی کو تھام میں حیرت سے سوچ رہا تھا وہ سوچ میں غلطہ تھا تو سر میں درت اٹھا اس نے پوراں چابی کو چھوڑ کیا اور دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کی اس دفعہ وہ کامیاب ہو گیا اور اٹھ پیٹھا اچانک اس کے کانوں میں آسان دے کر فارغ ہوا تو اس کا سردی سے برا حل تھا اب تک اس نے جو دیکھا تھا وہ عقل کی کسی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا تھا مگر عقل کی دسترست سے باہر بھی تو کئی دنیا یں تھی وہ یقینا ایسی ہی کسی دنیا میں تھا نیکی اور بدی کی طاقتوں کی عبدی کشمہ کش اس پر آشکارہ ہو گئی تھی سردی سے بچنے کی قرض سے اس نے دری نمہ سب کا وہ سیدھا سا ٹکڑا اوڑ لیا باہر فش پر سائن قاسم آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے اور ان کی انگلیاں تصویح پر گردش کر رہی تھی وہ اگر ایسا محسوس ہوتا تھا اس برپیلے موسم سے وہ بے نیاز تھے ان کی آنکھیں اپنے حلقوں میں جیسے دہکنے سی لگی تھی اس لمحے ماجد کو ان سے انجانہ سا خوف محسوس ہوا اس وقت مسجد کے دروازے پر آہٹ ہوئی ماجد خان نے بے اختیار سر کھمایا تین افراد جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہو رہے تھے ماجد خان نے ہرہ سے آنکھیں جھپ گئیں مگر یہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں تھا وہ تینوں موجود تھے تینوں ہی سفید لبادوں میں ملبوس تھے اور باریش تھے ان میں ایک بزرگ نمائیہ تھے ان کی داری کے سفید بال بے حد چمک دار تھے اور چہری کی چمک نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی ماجد خان کے دل میں احترام نے چنم لیا سائن بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر مسرد چمک نہیں لگی تھی آنے والے بزرگ نے پاردار آواز میں سلام کیا سائن تقلید کی بزرگ کے گھٹنوں کو چھوٹے ہوئے ایک الوہی سی خوشبو نے اس کے دل و دماغ کو موت تر کر دیا بزرگ کا ہاتھ ماجد خان کے سر پر آیا ان کی مسکرات اور کشیدہ ہو گئی لبوا ہوئے ہیرے پریشان تو نہیں ہے ماجد خان نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا سرہ بھی نہیں سرکار وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے ہیرے کا خطاب کیوں کر دیا گیا ہے سائن کے بعد ماجد خان نے بھی دیگر دونوں افراد سے مسافہ کیا سفید ریش بزرگ اندر کی طرف پڑھے پہلے نماز پڑھ دی جائے نماز کے لیے امامت آنے والے بزرگ نے کروائی تھی نماز کے بعد سب نے ہجرے کا روح کیا سائن کے اشارے پر ماجد خان بھی ساتھ ہو لیا تھا ہجرے میں ایک اور حیرت ماجد خان کی منتصر تھی خوبصورت نقش و نکار والے تامے کے برطنوں میں کہوا اور مٹھائی کے ساتھ خوشک میں وجہ سجے تھے سائن نے حیرت سے گنگ کھڑے ماجد خان کی طرف مسکرہ کا دیکھا اور کہا مہمانوں کی توازے کر ماجد خان فورا آکے پڑھا لمحوں میں ہی خوشبود دار کہوے کی خوشبود سے خجرہ مہک اٹھا مہمان بے تکلوبی سے کھانے اور پینے لگے بات میں بطن سمیڑ کر ماجد خان ایک کونے میں دوبگ گیا اس کی قسمت کا زور تھا کہ معرفت کی دنیا کا ایک دروازہ اس کے سامنے کھل گیا تھا سفید ریش بزرگ نے گاؤ تکیہ کا سہارہ لیتے ہوئے کہا شہید کا خون ہے ہمیں حفاظت کا حکم ہوا ہے کاسم سائن کاسم کا چہرہ کھیل اٹھا مجھے سارے کی ضرورت تھی میری درخواست قبول ہوئی میرے لیے خوشی کی بات ہے اس کے بعد پسک اور سائن کے درمیان گفتگو ہونے لگی مگر اس گفتگو کا ایک لفظ بھی ماجد خان کے پلے نہیں پڑا تھا دونوں کے ہونٹ ہل رہی تھے مگر شاید کی مکھیوں جیسی بھن بناہت کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا درمیان میں دی کا دو بزرگ بھی کوئی بات کرتے تھے مگر انداز وہی بھن بناہت جیسا ہی تھا ماجد خان نے اپنی توجہ مٹھائی کی طرف کی اور ایک گلاب جامن اٹھا لیا سائقہ اس کے موں میں کھلسا گیا وہ اس ذائقے سے بخوبی آشنا تھا یہ نوہ کوٹ کے معروف ترین ٹرانہ سویس کے گلاب جامن تھے کیوں کیسے کو دماغ سے نکال کر اس نے گلاب جامن کھا لیا کچھ دیر میں اس گفتگو کا سے کہا ہجرے کے اندر ہی رہنا ہاں باہر جھاکنے کے لیے تو آزاد ہے ماجد خان نے اس بات میں سر ہلایا اور ہجرے کے دروازے میں ہی پیٹ گیا وہ چاروں مسجد کے سین میں ہلکا سا پنا کر بیٹ گئے اور ایک خاص ریدم میں کچھ پڑھتے ہوئے چھومنے سے لگے شہد کی مکھیوں کسی بھن بنا ہٹ ماجد خان کی سما سے ٹکرانے لگی برفیلہ میدان نہ جانے دنیا کے کسی گوشے میں تھا یا پھر یہ کوئی اور ہی دنیا تھی اس کے بارے میں ماجد خان کا کوئی اندازہ نہیں تھا جس طرح بورس آئیں نوہ کوٹ کی پیپل والی مسجد سمید اس برفیلے میدان میں موجود تھے اس کے بارے میں سوچیں تو دماغ چکرات چاہتا تھا تاروں کی مطم روشری میں چمکتی برف پوست چوٹیوں اور برف آب ہوا کی تپیڑوں سے بے نیاز وہ چاروں خدا کے پرسرات بندے اپنے زبان ہوتے تھے تو لگتا تھا جیسے لاکھوں کروڑوں شہد کی مکھیاں مل کر بھن بھنائی ہوں کچھ وقت گزرا تو ایک عجیب گڑ گڑا ہرسی سنائی تھی ماجد خان نے آواز کے ماخص کی جانب دیکھا سامنے برف پوست چوٹی سے ہلتی ہوئی نظر آئی ایسا تو سانس سینے میں ہی اٹک گئی جیسے وہ سرکتی ہوئی برف سمجھ رہا تھا جیسے وہ سرکتی ہوئی برف سمجھ رہا تھا وہ درحقیقت نکرہی رنگ کا ایک بہت بڑا سامن تھا جو رفتہ رفتہ واضح ہو رہا تھا وہ محیب سامن اتنا بڑا تھا مزید پڑ گئی ماجد کان کی نظریں سام پر تھیں پھر اس کا سر نمائع ہوا بلا شبہ یہ سر کسی ریلوی انجن سے چھوٹا نہیں تھا اس کی سرک آنکھوں میں جیسے آتش فشان تہک رہے تھے اس کی نگاہیں مسجد کی طرف تھی پھر اس کے موں سے ایک بے حد بلند چیخ برامت ہوئی اور موں سے جیسے بہت بڑا آتش فشان پھوٹ پڑا خیز و غزب سے بھری اس چیخ کے سبب ماجد خان کو کانوں کے پھٹے پھٹے سے محسوس ہوئے اور دل خوشک پھٹے کے مانند لرس نے لگا آگ کا ایک دریا جیسے اس سام کے موں سے نکل کر مسجد کی نے لبھوں میں پوری مسجد کو کھیل لیا تھا مگر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی انجانی اور برتر طاقت نے پوری مسجد کو اپنے حصار میں لے لیا ہو مسجد کے ہر طرف ہی آگ تھی مگر مسجد کے اندر آگ یا تپش کا نام نہیں تھا ماجد خان آگ کے دریا پردے پھار دینے والی چنگ آڑیں ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی غالباً وہ مسجد کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے آگ اگل رہا تھا اور غزب سے دیوانہ ہو رہا تھا پر اثرار بزرگوں کا ٹولہ سائن کے ساتھ اس آگ سے بے نیاز اپنے مخصوص ورد میں مصروف تھا پھر سفید ریش بزرگ نے خرط میں پکڑی تسبیح سے ایک دانہ علیہ دا کیا یہ تسبیح سفید موتیوں سے پرے ہوئی ہوئی تھی مگر حیرت انگیز طور پر ایک موتی علیہ دا کرنے کے باوجود وہ سلامت رہی تھی بزرگ نے موتی دائیں ہاتھ پہ لے کر کچھ پڑھ کر اس پر پھوکا اور بھی اسے مسجد کے دروازے سے باہر آگ کے دریہ کی طرف اچھال دیا موتی کے آگ کو چھوتے ہی سامپ کی تکلیف میں ڈوبی اتنی بلند چنگار بلند ہوئی کہ ماجد خان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ مرگج اندھیرے کے باب جود صاحب نظر آ رہا تھا کہ سفید موتی جیسے چمکتے ہوئے ننے ننے پرندوں کا ایک جھن اس صاحب کی موہ پر حملہ آور تھا بظاہر ان پرندوں کی اس صاحب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی مگر وہ پرندے اس جہنمی ترندے کو جہاں سے چھوتے تھے اس کا گوشت گلنے لگتا تھا سامنے موٹھا کر آگ اگلی مگر پرندوں کا جھن طرح دے کر اس کی پشت پر حملہ آور ہوا اور تھوڑی دیر میں سامنے بحال کر دیا فضا میں گلتے گوشت کی سڑان پھیل رہی تھی سامن سر پٹک رہا تھا اور اس کی چیخیں در تو کر میں ٹو گئی تھی اس کی مضا حمد تھیرے دم توڑ رہی تھی گوشت کی سڑان رفتہ رفتہ ناق برداش ہونے لگی بزرگوں نے اپنی ناق دھاپ لی تھی ماجد خان نے بھی دری کا سرہ ناق تک پھیلا لیا کچھ دیر مزید گزری تو سامن نیچے گر گیا پھر رفتہ رفتہ اس کی چیخیں بھی دم توڑ گئیں موتی جیسے پرندے اسے چھوڑ کر فضا میں بلند ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپس میں چھڑ کر موتی کی شکل اختیار کر گئے اور وہ موتی سفید ریش بزرگ کے ہاتھ میں آگرہ جسے انہوں نے دوبارہ تسبیح میں پیروتے ہوئے انگلی اٹھا کر فضا میں گھومائی اور زمین آسمان جسے گھتش میں آگئے ماجد خان کی آنکھیں خود پا خود ہی بند ہو گئیں اس نے سفید ریش بزرگ کی مدھم سی آواز پھر ایک جھٹکے سے ماجد خان کی آنکھ کھل گئی وہ مسجد کے سین میں کھڑا تھا حفظ کا عالم تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کی جسم پر پسینہ سر سر آنے لگا تھا اس نے حیرت سے آنکھیں جھپ کی سر پر پیپل کا درخ سار پکن تھا اور اسے اوپر ستارے چمک رہے تھے وہ دوبارہ سے مسجد سمیت نوہ کھوٹ میں ہی تھا سامنے حجرے سے سائن نکل کر آئے اور اس کی حیرت سے محضوظ ہوتے ہوئے تبسم کے ساتھ بولے آج عشاء کی ازان تو دے ماجد خان کنگ تھا بمشکل اس کی زبان کو حرکت ہوئی وہ وہ سب کیا تھا سائن سائن لحصے بھر کو خاموش ہوئے اور اسرار بھرے انداز میں بولے وہ مکان اور لا مکان کے درمیان کی دنیا تھی اسے بھول جا ماجد خان نے نہ سمجھنے کے باوجود اس بات میں سر ہلایا اور قدرت تذب بھرے انداز میں کہا عشاء ہم نے وہاں رہ گئی سائن کے جاتے ہی ماجد خان کلی کر نے چل دیا اس کے موں میں ابھی تک گلاب جامن کا سائقہ تھا تھوڑی دیر بعد وہ عشاء کی ازان دے رہا تھا زل شاہ اٹھ کر ازان والی سمت چل پڑا اس کے ساتھ ہی سر میں درد کی ٹیس اٹھی اور سر تھام لیا پیاس کی شدت سے ایسے لگتا تھا جیسے حلق میں چلتی ہوئی ریت فسی ہو وہ سر تھام چلتا رہا درد کی شدت رفتہ رفتہ بڑھنے لگی مگر پانی ملنے کی آس مسجد سے ہی تھی یہی آس اس کا ہاتھ تھام رہی درد نا قابل برداش ہوا تو گر کر تڑپ نے لگا خوش گلے سے چیخ تو نہیں نکل پائی تھی مگر چیخ خانسی میں ضرور ڈھل گئی تھی گلہ پکڑے وہ پوری طرح سے خانسنے لگا خانستے خانستے اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی ٹم ٹماتے ستاروں سے اوپر نامعلوم بلندیوں پر اس کے خالق کا تخت تھا اس نے دل سے خالق کو مدد کے لئے پکارا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے اس نے آنسو وں سے بھیگی ہوئی آواز میں کہا اے بزر کو بہتر مجھے اس تکلیف سے نجات دلا یہ تکلیف میرے نگاہوں کی سبب ہے تو میرے کناہ معاف فرما اپنے خالق کے سامنے مگھی گی آتا رہا اور رفتہ رفتہ درد کی شدت کم ہونے لگی تھیرے تھیرے وہ تبارہ اٹھ کھڑا ہوا سامنے مٹی کی بنی کچھی مسجد نظر آ رہی تھی جس کی دیواروں پر سفید چونہ پھیرا گیا تھا اس وقت جو کیفیت تھی وہ نہیں سوچ سکا کہ اس لکو دک بیران سہرہ میں جہاں آبادی کے بھی کوئی آسان نظر نہیں آ رہے تھے مسجد کہاں سے آ گئی اور پناہ کسی بجلی اور لاؤڈ سپیکر کے ازان کی آواز اتنی بلند کیوں تھی مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے درد کی شدید اور شدت تبارہ بڑھنے لگی مگر پھلائی کی طرف آو کی سطح اس کے لئے ہمت اور خونسلے کا پیغام تھی آخری چند قدم اس نے نجانے کیسے اٹھائے تھے مسجد کے قدم چوکے قریب وہ بے دم ہو کر گر پڑا اسی وقت مسجد کے بے در کے چوکھٹ میں سرسرہ ہٹ ہوئی ایک الوہی سی خوشبو زلشا کے نطروں سے ٹکرائی اور ایک مہربان خات اس کی پیشانی پر آٹکا اس کی ڈوکتی سان سے بحال ہونے لگی کاسا سر میں تھمال ڈالتا درد پل بھر میں قائب ہو گیا تھا اس نے آنکھیں کھولی ایک سفید ریش بزرگ اس پر کہ بزرگ کے ہاتھ میں مٹی کا پیالا کس نے دیا تھا بیشانی پرک کا ہاتھ اس کے سر کے نیچے آیا اور اسے سارا دے کر اٹھا لیا مٹی کا پیالا اس کے خوش گھونٹوں سے آ لگا فرد پخش پانی اس کے پیاسے وجود میں اتھرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے ذلشہ توانائی کے احساس سے لبریز ہو گیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قدر بیدار ہوئی وہ بگولا یاد آیا جو اسے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا اب خدا جانے وہ کیا چکر تھا اس نے سوچا اور پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے اور ریلوے لائن یہاں سے کتنی دور ہے وہاں ٹرین کھڑی ہے اور میری بیوی اس ٹرین میں ہے اس کے لہجے سے نور کے لئے تشویش آیا تھی بزرگ بولے سب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بزرگ نے اپنی سفید موتیوں والی تصویح ذلشہ کے سر پر رکھ دی فورا انیس سے ایک موتی جدہ ہوا اور سیال شکل اختیار کر گیا سر سے بہتے ہوئے وہ سیال ذلشہ کے کان میں داخل ہو گیا ذلشہ یہ منظر تو دیکھ نہیں پایا تھا مگر اسے احساس ضرور ہو گیا اس کا خات اپنے کان کی طرف پڑھا مگر بزرگ نے اس کا ہاتھ تھام لیا خونس بزرگ نے قطعی انداز میں کہا چند لہ میں تو پر سکون گزرے مگر پھر جل شاہ کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی کاسہ سر میں زلزلہ آگیا ہو شدید ترین ترد کے سبب اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر ایک دھماکے سے پھٹ جائے گا اس کے حلق سے دلدوست چیخ نکلی اور وہ بزرگ کے ہاتھوں سے پسل کر نیچے گر کر ترپ نے لگا اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے بکرے کو زبا کیا چاہ رہا ہو سفید ریش بزرگ اس سے تھوڑی دور خٹ گئے تھے ان کے چہرے سے ساف ظاہر تاکہ ظلیشہ کی تکلیف ان کے لیے سوہانے روح ہے مگر ناسور کو جسم سے اکھاڑ پھیک نہ بھی تو ضروری تھا تھوڑی دیر بعد ظلیشہ کی طبیعت سملنے لگی اس کا جسم پسینے سے پھیک گیا تھا اور وہ گہری گہری سانسے لے رہا تھا سیال موتی اس کے کان سے باہر نکل رہا تھا بزرگ کے چہرے پر اتمنان نظر آنے لگا سیال کان سے نکل کر ریت پچا گرا اس سیال میں کچھ کلبولا رہا تھا پاری مگت تیز فنکاریں سنائی دے رہی تھی رفتہ رفتہ ان فنکاروں میں تکلیف گانسر غالب آتھ چلا گیا پھر کلبولا ہٹ بھی دم توڑنے لگی اگلے چند لمحوں میں سیال دوبارہ سے موتی کی صورت اختیار کر کے تصویر میں واپس آ چکا تھا اور ریت پہ دو ننے ننے سے نکرہ سام مرتا پڑے تھے پزرگ نے نفرہ سے ان سام کو دیکھا اور کچھ پڑھ پاؤں سے ریت ان مرتا اجزام پر اچھا لی ریت پڑتے ہی وہ مرتا سام ایک جر مراہ کے آواز کے ساتھ خوشک لکڑی کے مانند چلنے رکھے زل شاہ اپنے قربو جوار سے بے خبر تھا اسے دماغ کی کمزوری محسوس ہو رہی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ کسی جکرن سے آزاد ہو گیا ہو وہ خود کو ہلکا بھلکا سام محسوس کر رہا تھا ہاپتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی کسی وقت اسے محسوس ہوا جیسے زناٹے کی آواز کے ساتھ توپ کا گولہ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے شاہ دھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد کے اندر داخل ہونے کی غرص اٹھایا مگر قدم ہواہی میں رہ گیا اپنے ارگے جیسے شدید قسم کی بدبو محسوس ہوئی اور کسی سخت نوکیلے بہت بڑے ہاتھ نے اسے اپنی طرف کھیچ لیا زلش کے قدم زمین سے رفتار سے آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے نوکیلی چوبن بڑھتی جا رہی تھی بو کے شدید ترین احساس سے زلش کا دماغ تاریخی میں جوب نے لگا زلش کی دوبارہ آنکھ کھلی تو پہلا احساس اسے گداس کا ہوا اس کا سر کسی کے زانوں پر رکھا تھا یہ نور تھی جس کا چہرہ پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا زلش اسے سامنے پاگا جیسے سب کچھ بھول گیا اسے ہوش میں آتا دیکھ کر نور کے چہرے پر بھی رونہ کہا گئی زلش سیدھا ہو بیٹھا نور تم ٹھیک ہو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ساتھی سے احساس ہوا کہ وہ دونوں کسی قید خانے میں تھے جلے ہوئے پتھر کے مانین سیاہ دیواریں موٹی اور بھتی سلاکھوں والا گیٹ جو بند تھا اور اس کے ساتھ ایک قدیمی بڑا سا کفل چھول رہا تھا بہت بلند چھت کے نیچے دو روشن دان تھے جہاں سے سورت کی روشن اندر آ رہی تھی اور فرش پر پیال بچھی تھی اس کے ساتھ ہی وہاں بہت ناغوار بو کا بھی احساس تھا مگر اس بدبو کا کوئی ماخص نظر نہیں آ رہا تھا نور جیسے زبدستی مسکرائی میں تو ٹھیک ہوں مگر تمہیں لئے پریشان ہوں ہم اسی بدبخت کی قید میں ہیں جس کے ظلم کا تم شکار ہوئے ہو زلشہ نے اس کے ہاتھ تھام لئے اور خوش گوار انداز میں کہا میری ذہنی کیفیت میں جو گل بڑھتی وہ دور ہو گئی ہے ایک بزرگ کے دست شفقت نے سب ٹھیک کر دیا ہے میں کاش یہ سب درست ہوتا مگر وہ سب شیطانی چکر تھا سلشہ کا دماغ آزاد ہو چکا تھا اس کی پیشانی پر ناکواری کی سلوٹ نمودار ہوئی کتہ ہی نہیں وہ مسجد ازان اور نورانی صورت بزرگ شیطانی چکر ہوئی نہیں سکتا اس کے بعد جو شروع ہوا ہے وہ شیطانی چکر ضرور ہے خیر اس بات کو چھوڑو تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے نور کا مون بکڑ گیا میری بات کو تم سمجھ نہیں رہے تو پھر میری فکر کی ضرورت نہیں ہے ایک میں ہوں جو تمہاری فکر میں اپنا خون چلانے چاہ رہی ہوں آخر میں اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیئے اچھا بابا وہ جو بھی تھا خوشی کی بات یہ ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں ذہن پر میں جتنا بھی زور ڈال لوں اب ذرا بھی درد نہیں ہوتا اب میں شیطان سے بھی نوٹ لوں گا جس نے اپنی کالی طاقت سے میرا ذہن پاندھا ہے آج رات کی چند منو ساتھوں میں تم نے اس بود کو زنجیروں سے آزاد کر کے باہر نہ بھیکا تو اس کی آواز اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی سلشہ چونکر بیچین ہو رہا تھا تو کیا تو کیا میرے موں میں خاک تو پھر تم مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدہ ہو جاؤ گے یہ کہتے ہوئے نور اس کے گلے لگ گئی اور اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی سلشہ پریشان ہو گیا اس کے لیے نور کو سمالنا مشکل ہو رہا تھا نور نے ہچکیوں کے درمیان جو تفصیل بتائی وہ کچھ اس طرح تھی ان کے جتے امچت شہید شاہ نے شیکروں سال پہ بدی کی طاقتوں کے خلاف بھرپور جنگ کی تھی بدی کی طاقتیں اپنا بدلہ لینا نہیں پھولی تھی یہ طاقتیں ہمیشہ ہی ان کے خاندان کے گیت منڈلاتی رہتی تھی زلشہ اتفاق سے شہید شاہ کی بھرپور شباحت لے کر پیدا ہوا تھا اسی سبب ان طاقتوں کے ایک نمائندے وش مہاراج نے اسے اپنا نشانہ بنایا تھا نور نے یہ بات بش مہاراج کی قید کے دوران جانی تھی نور نے مسید بتایا کہ اسے بھی ایک شیطانی بگولے کے ذریعے ہی اٹھا کر یہاں لائے گیا تھا اب زلشہ کی زندگی صرف اسی صورت میں بس سکتی تھی کہ وہ زنجیروں میں جھکڑے ایک بت کی زنجیریں کھول کر اسے باہر پھینک کر شہی شاہ کی متبرک چلہ گاہ کو پاک کر دے وش مہاراج نے انہیں یہاں قید بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ مخصوص ساتھیں گزر جائیں جو ہر دو ستیوں کے بعد آتی تھی اور ان ساتھوں تھی زل شاہ شدید اُلڈھن کا شکار ہو گیا نور نے پہلے اور اب جو کچھ بتایا تھا وہ اس کے لئے حضم کرنا خاصا مشکل ہو رہا تھا کئی تضاد تھے مگر اس نے سمجھا کہ نور بھی شدید ذہنی اُتھل پتھل کا شکار تھی اور اپنی سادہ سی زندگی سے جو دیکھا تھا وہ بھی تو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا اس کے ساتھ زبردست قسم کی گربر ہوئی تھی اگر نور کی معلومات درست تھی تو اس کی زندگی شدید خطرات کی زد میں تھی یہ سوچتے ہوئے اس کے وجود میں سناٹا سا اترنے لگا اس کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس بد کو اٹھا کر چلہ گا سے باہر پھینکے اور اس مقدس مقام کو پاک صاف کرے بے دھیانی میں اس کا ہاتھ گلے سے لٹکتی چابی سے ٹکرایا تو اس نے نور سے اس بارے میں استفسار کیا نور نے کہا یہ بابا سائی نے اپنے ہاتھوں سے جیروں کی چابی تھی تو نسل در نسل کس وجہ سے ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی دماغ اس سوار کا جواب دینے سے کاسر تھا اسے سوچ کے سمدر میں غرق دیکھ کر نور اس کے ساتھ لگ گئی سلی مجھے ٹل لگ رہا ہے تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی وہ تبارہ سے رونے لگی سلی شاہ کا دل پکھلنے لگا اس نے نور کو بازو کے خلقے میں لیا فکر نہ کرو مجھے کچھ نہیں ہونے والا یہاں سے نکلنے کی سبیل کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے اوپر روشندانوں پر نظر ٹالی بلندی کافی سے زیادہ تھی اسی سبب ان میں کوئی سلاخیں وغیرہ نہیں لگائی گئی تھی نور کو ایک طرف ہٹا کر اس نے کھڑے ہو کر روشندانوں کا جائزہ لیا پھر سلاخوں کی طرف چلا گیا دوسری طرف رہ تاری تھی سامنے سیاہ پتھری لی دیوار تھی اور روشندانوں سے آنے والی روشنی کے سبب صرف ایک حصہ ہی قطر روشن تھا اس کے بعد دور تک تاری کی تھی سلاخوں کے قریب مدھم سے ایک آواز فاضح طور پر سنائی تھی زلشا نے دھیان لگایا آواز تھی اور فاضح تھی یہ کسی کے سانس لینے کی آواز تھی مدھم اور بسنی جیسے کوئی بہت بڑا ترندہ نیند کے عالم میں سانس لے رہا ہو یہ آواز سنتے ہی زلشا کے رونگ ٹھے کھڑے ہو گئے یقینا آس پاس کوئی ترندہ تھا جو گہری نیند میں تھا این ممکن تھا کہ وہ بھی کوئی شیطانی وجود ہو اس نے چور نظروں سے نور کی طرف دیکھا وہ اسے خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر نور کی ساری توجہ اس کی طرف تھی وہ فوراں بھاپ گئی اور اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی کیا ہوا تم گھبرائے سے کیوں لگ رہے ہو سلیشا نے وسنوی بشاشت سے کہا ایسا تو کچھ نہیں یہاں سے نکلنے کی رات دیکھ رہا ہوں نور نے محبت پھرے انداز میں اس کے سینے پر مکہ مارا جھوٹے سانسوں کی یہ بھاری آواز میں سن چکی ہوں اور مجھے ہوش کے عالم میں یہاں لائے گیا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سانسیں کون لے سر سراتے لہجے میں بولی ناقابل یقین بات ہے مگر تھوس حقیقت ہے یہ سانسیں وہی مورتی لے رہی ہے جسے ہم نے یہاں سے باہر نکال پھینکنا ہے زلشہ نے حیرت کے عالم میں اسے دیکھا اس کے نگاہوں کا مفہوم بھاپتے ہوئے نور بولی یہ عجیب شیطانی دنیا ہے میں نے وش مہاراج کو ایک عجیب شکل کے سبز بونے سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہیں وہ بوتی امورتی ہر دو ستیوں کے بعد چاند کے دو دنوں میں اماوز کی رات تک کسی چاندار کے مانند سانسیں لیتی ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور اماوز کی رات کے بعد اگلی دو ستیوں تک وہ مکمل طور سے بیچان ہو جاتی ہے زل شاہ نے کہا پھر تو ضرور اس مورتی سے کوئی راز واپستہ ہے اس کی خوش تو میں ضرور لگاؤں گا نور کا رنگ بدل گیا خوش کو دفع کرو بس یہاں سے نکل کر مورتی کو باہر پھینکو اور ہم گھر جائیں میں نے اپنا پورشن بھی سجانا ہے یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ شفق سی پھوٹ پڑی تھی زل شاہ کا مون خوش گوار ہو گیا تمہارے پورشن کی خاطر تو کچھ کرنا ہی پڑے گا نور اپنے الچے بالوں سے ہیر پھر نکالتے ہوئے شوخ ہوئی تمہارے ساتھ میں بھی کچھ کرتی ہوں اس کا ارادہ بھاپ کر زل شاہ بولا یہ ہندی فلموں والا کفل نہیں ہے جو اس پن سے کھل جائے گا اوہ نور مزید شوخ ہوئی جنا اپنے انڈین فلمیں کب اور کہاں دیکھ لیں چاچو اور بابا سائن کیلئے یہ اطلاع پڑی خوش گوار ہوگی زل شاہ نے اسے پکڑا اور کہا یہ بات صرف تم تک رہنی چاہیے ساتھی وہ شریر ہوا نور نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ایک شرط پر ہم زل شاہ بولا مجھے چھوڑ تو اور آئندہ فلم ہم اکھٹی دیکھیں گے یہ تو دو شرطیں ہو گئیں دیکھ لو تمہاری مرضی زل شاہ نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بابا نور کھل کھل آتی ہوئی کوفل کی طرف پڑ گئی دونوں پہلی دفعہ اس طرح یک جا ہوئے تھے اور زل شاہ پر یہ جان کر شادی مرض کسی قیفیت تاری تھی کہ وہ برشتہ ازدواج میں بن چکے تھے جوان دل حالات کی سنگینی کے باوجود چند لمات کے لئے سب کچھ بھلا پیٹھتے تھے زل شاہ روشندانوں کو دیکھنے لگا وہاں تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا وہ بھی روشندان وہاں سے بہت اوپر تھے نور چولی لہنگے میں تھی دوپٹے کا نام نہیں تھا ہوتا بھی تو اس سے بھی کام نہیں چل سکتا تھا کیت خانے میں پیال کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا رفتہ رفتہ اس پر چنچلا ہٹ سوار ہونے لگی نور بھی قبض سے سر ٹکرانے کے بعد تھکار کر اس کے پہلوں میں آ بیٹھی سورج کا سفر کائنات کے مالک کے باندھے ہوئے وقت پر چاری تھا شام اور پھر اماوز کی رات جو زل شاہ کی زندگی کی آخری رات ثابت ہونے پالی تھی بدی کی طاقتیں اس رات کی شدت سے منتظر تھی شام ڈھلی تو نور رونے لگی اسے اپنے نسدیق تر کرتے ہوئے زل شاہ کی بھی آنکھیں بھیگ نے لگی پھر رفتہ رفتہ تاریخی پڑھنے لگی ان دونوں کے پاس سوائے بی بسی کے اور کچھ تھا ہی نہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر چپ بیٹھے تھے پھر رات گہری ہونے لگی مورتی کی سانس لینے کی آواز بھی تھیرے تھیرے پڑھ رہی تھی اور بے حد باز طور پر سنائی دینے لگی تھی ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ بدی کے کارندے آپ پہنچے ہیں پھر اچانک زل شاہ کا کندھا چک مکانے لگا نور کے ساتھ وہ بھی چونکا اس کی کمیز کے اندر یہ روشنی کہاں سے آگئی تھی یہ روشنی دیکھتے ہوئے نور مسترب آمیز خوشی کا شکار ہو گئی اپنے کندے کی طرف متوجہ زل شاہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا اس نے اپنے کندے سے کمیز ہٹائی اس کے کندے پر سیاہ تلوں کا ایک جرمت سا تھا نا قابل یقین بات تھی کہ یہ جرمت اس وقت ستاروں کے مانن چک مگانے لگا تھا نور نے چور نظروں سے روشندان کی طرف دیکھا آسمان پر بھی بلکل اسی شکل کا جرمت نمائی نصر آ رہا تھا ان خاص ساتھوں کا آغاز ہو گیا تھا جس کا بدی کی طاقتوں کو ستیوں سے انتظار تھا زل شاہ نے چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھ کر اجھمپے سے کہا یہ کیا ہوا ہے نور نے خوف زدہ آواز میں کہا میں نہیں جانتی مگر زل میرا دل خبرا رہا ہے زل شاہ نے بیبسی کے احساس کے ساتھ بال نوچ لیے نور کی نظر اس کے گلے میں چھولتی چابی پر پڑی وہ بولی زل یہ بھی تو چابی ہے کیوں نہ اسے آسمائی آجائے ڈوبٹے کو تنکے کا سہارا کے مزداغ زل شاہ اور کھڑا ہوا اور چابی گلے سے اتال لی چابی کفل کے سراخ میں ایسے بیٹھ گئی جیسے بنی ہی اس کے لیے ہو زل شاہ کے چابی کھماتے ہی کفل کھل گیا وہ دونوں خوشی سے نا چھٹھے اگلے چند لموں میں وہ قیت خانے سے باہر تھے رہداری میں گھپ اندھیرے کا راج تھا اس اندھیرے میں مورتی کے سانس لینے کی آواز اور بھی حیبت ناک محسوس ہو رہی تھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں وہ اندازے سے ایک طرف پڑھے اس وقت زل شاہ کو اپنے کندے سے پھورتی روشنی کی افادیت کا اندازہ ہوا اس نے اپنا کندہ اوریاں کر دیا روشنی اب اتنی پڑ گئی کہ وہ آگے پڑ سکیں نور کے انداز میں استراب انگیز تیسی تھی پتھلی رہداری میں تھوڑی دور آنے کے بعد انہیں سیڑھی نظر آئیں یہ سنگی سیڑھی اوپر کی طرف جا رہی تھی مورتی کے چیڑھیوں کا اختتام ایک تنگ دہانے پر ہوا دہانے سے سرک سی روشنی پھوٹ رہی تھی پہلے زلی شاہ دہانے سے دوسری طرف نکلا پھر اس نے نور کا ہاتھ تھام کا دوسری طرف کھیچ لیا وہ دونوں ایک بسی پتھریلے حال میں کھڑے تھے جو نامالوم مقام سے پھوٹ روشنی میں نہایا ہوا لگ رہا تھا حال کے وسط میں زنجیروں سے چکڑا وہ آب نوسی مجسمہ نصب تھا جو سانسیں لے رہا تھا اس کا سینہ پھول اور پچک رہا تھا یہی بدی کی سب سے پڑی طاقت عشق ستر کی خاص داسی جالی پت تھی اس کے بال سیاہ ناغن کے مانند لہرہ رہ تھے اور آنکھیں روشن ہو رہی تھی یہ منظر اتنا ٹراؤنا اور حیبت ناغ تھا کہ زلی شاہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی نور کا ہاتھ اس کے باز اوپر آیا وہ ہی جان زدہ سی آواز میں بولی زلی یہی وہ مورتی ہے جلدی سے اس کی زنجیریں کھولو اور پھر ہم اس پاک جگہ سے اس کا وجود ہٹائیں زلی شاہ نے دھوک نگل کر اس بات میں سر ہلایا چابی اس کے ہاتھ میں تھی ہاتھوں کی لنزش کے ساتھ چابی سیدھی کر کے مورتی کی طرف بڑھا نور سے دیکھا تو وہ بولی بابا سائی نے مجھے اس سفید دائرے میں داخل ہونے سے منع کیا تھا اس دائرے میں کوئی عورت یا لڑکی داخل نہیں ہو سکتی زلی شاہ کی پاس زیادہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا وہ چابی تھام کر آگے بڑھا مورتی کی قربت حیبت ناک ترین تھی سانس لینے کی آوازیں دل دہلا رہی تھی سلشان قدر جھک کفل تھام لیا کفل ہاتھ میں لیتے ہی وہ چونکہ اس کے ساتھ مخصوص صحت تعویز بندے ہوئے تھے یہ تعویز اس کے لیے اجنبی نہیں تھے اس نے اس نے بغور تعویز کو دیکھا اس کی نگائیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی یہ وہی مخصوص تعویز تھے کہیں یہ مورتی کوئی بدی کی خبیز طاقت تو نہیں تھی جسے اس کے جد امجد نے اس مقام پر باندھا تھا یہ سوال ذہن میں اتھر پتھر مچانے لگا تاخیر نے نور کو بیچین کر دیا کیا کر رہے ہو ذلی چل دی کفل کھولو ذل شاہ کفل چھوڑ کر پلٹا نہیں یہ آفت ہے جسے یہاں ہمارے بزرک نے باندھا ہے اس کے ساتھ حفاظت کے وہی تعویز باندھے ہوئے ہیں جو ہماری گھروں اور تبرکات والی تجوری کی حفاظت کرتے ہیں تمہیں مائی اللہ رکھی والی بیر تو یاد ہوگی وہاں بھی چھوڑے لیں کو دادہ سائی نے ایسے ہی تعویز سے باندھ چھوڑا ہے نور چیخی میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی بس مجھے یہ یقین ہے کہ تم نے یہ کفل نہ کھولا تو تمہاری زندگی کو خطرہ مگر کوئی انجانی طاقت تھی جو اس کے کفل نہ کھولنے کے فیصلے کو طاقت دے رہی تھی ساتھی اسے نور کی حالت نے تشویش میں مبتلا کر دیا جس ماحول میں اس کی پروریش ہوئی تھی وہ نور کی اس بات سے مل نہیں کھاتی تھی کہ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہیں نور نے مسترب انداز میں کہا جلدی کرو ذلی مگر ذل شاہ جلدی کرنے والا نہیں تھا اس کا ارادہ مضبوط ہو گیا اس نے کہا تم خدا پر یقین رکھو مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ یقینا انسانیت کے لیے آزار کا پائس ہے اسی سبب اسے باندھا گیا اپنے بال نوچنے لگی اس کی حالت نے ذل شاہ کو مزید پریشان کر دیا اسی وقت ایک چنگار سی بلند ہوئی اور نہ جانے کہاں سے ایک ننگ دھڑنگ پورا پرامد ہوا وہ محض ایک لنگوٹ میں ملبوس تھا اور اس کا پورا جسم گندگی میں لتھرا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا وہ برد کے معنی حرکت میں آیا اور اس نے نور کو کسی چڑیا کے معنی تب اچھ لیا ذل شاہ بہتیار آگے بڑھا بولا وش مہاراج تھا اس نے خنجر نور کی گردن پر رکھا اور گرچا خبردار میں شوکری کی منڈی کٹ دوں گا مہاراج کے لہجے میں اتنی بہشت تھی کہ ذل شاہ ٹھٹک کر رکھ گیا تیز تر خنجر کی دھار سے نور کی جل کٹ گئی تھی اور وہاں سے خون رسنے لگا تھا خوف کی شدت سے وہ گنگ نظر آ رہی تھی ذل شاہ کو اندازہ ہو گیا کہ نور بدی کے کسی نمائندے کی گرفت میں ہے مہاراج بہشت کے عالم میں گرچا اس چھوکری کی زندگی چاہتا ہے جو چلتی سے آگے بڑھ کر کفل کھول نہیں تو یہ نرک میں جا رہی ہے اس نے خندر کا دوا بڑھایا تو نور چیخنے لگی ذل شاہ کا دل جیسے کسی مہاراج دوبارہ چیخا چل دی کر ذل شاہ بیبسی کے دوا کے سامنے بیبس ہو گیا تھا وہ نور کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے مرتا دیکھ سکتا تھا کش مکش دم توڑ گئی وہ واپسی کے لئے پلٹا اور پھر دل کڑا کر کے اس نے کفل کھول دیا کفل اسی وقت مہاراج نے خنجات کر بھینکا جو سیدھا ذل شاہ کی پنڈی میں ترازو ہو گیا ذل شاہ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ نیچے گر گیا ایسے محسوس ہوا تھا جیسے چلتی ہوئی سلاخ اس کی پنڈی میں اتر گئی ہو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پنڈی سے خون تیزی سے پہنے لگا جیسے ہی یہ خون فش پر گرا وہ فش پر ہاتھوں کی لکیروں کے مانند پھیلی لائنوں پر پہتا ہوا مورتی کے قدموں کی طرف پہنے لگا ذل شاہ نے حمد کر کے خنجر کھیچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اس کوشش میں خنجر بن گیا اسے لگا کہ اس کے آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں مگر یہ نگا کا دھوکہ نہیں تھا مہاراج اور نور خوشی کے عالم میں رکھ کر رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے نور کی شکل بگڑنے لگی اس کے پاؤں آقب میں مل گئے پال لمبے ہو کر زمین کو چھونے لگے رنگت سیاتر ہو گئی چہرہ ہٹیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا پھر دونوں منجات کے انداز میں کچھ پڑھنے لگے مورتی کی لرزش بڑھتی جا رہی تھی سانسوں میں توازن آتا جا رہا تھا خون اس کے پاؤں کو چھوکر اب اس کی پندلیوں پر چڑھتا جا رہا تھا یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی زل شا کا دماغ چکرا رہا تھا پل بھر میں اسے ادراک ہو گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تیش کی ایک لہر اٹھی اور وہ دوبارہ سے خنجر سے نبر تازماؤ گیا پھر اچانک ہی مورتی کی جسم میں حرکت ہوئی اور وہ مہاراج کی داسی کال کی تھی سجدے میں کرے ہوئے تھے چالی پت نے ایک نظر زل شا پر ڈالی بڑی زہریلی نظر تھی اس نے قدم اٹھائے زل شا نے اپنی بچی کچی طاقت کو مجتمع کیا اور پاس پڑی زنجیر اٹھا کر چالی پت کی طرف اچھال دی زنجیر آکاش پیل کے مانند اس کے جسم سے لپٹ گئی چابی ابھی تک کوفل میں موجود تھی زل شا نے اچھل کر ہاتھ مارا چابی کھوم گئی اور کوفل تبارہ سے بند ہو گیا چالی بد کی تکریف میں ڈوبی چیخ بلند ہوئی اس کا ایک پاؤں سفید دائرے کے دوسری طرف تھا مگر ابھی زمین تک پہنچا نہیں تھا وہ پاؤں وہیں رک گیا تھا زل شا کے وجود کو جھٹکا سا لگا اس کے کندے پر چمکتے تلوں میں سے بجلی سی نکلی وش مہاراج اور کالگی کے جسم سے چاٹ ٹکرائی ان کی چیخیں بلند ہوئیں اور جسم خوش لکڑی کے مانے چلنے لگے اسی وقت چمکتے ہوئے تل اصلی حالت میں آ گئے اور چالی پت بھی دوبارہ سے مورتی میں بدل گئی اس کا ایک پاؤں دائرے کے اندر اور دوسرا دائرے کے باہر ہوا میں ہی تھا وہ گھڑیاں اختتام پذیر ہو چکی تھی جو دو ستیوں کے بعد آتی تھی مہاراج اور کالکی کی چیخیں دم توڑ رہی تھی اور حال میں نا قابل برداش پھول گئی تھی دو ماہ بعد زل شاہ واپس پاکستان میں تھا سائن قاسم اور ماجد خان کی کوشش سے زندگی اس کے لئے آسان ہو گئی تھی چاچا نصیر شاہ نے اسے نور کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا آخری دفعہ اس نے سائن قاسم کے قدموں کو چھوکر معافی مانگی تھی اور ایک قرب کے عالم میں کہا سائن مجھے معاف کر دیں بے شک اس نے جو کیا ہوش و حواظ میں نہیں کیا مگر ہے تو میری بیوی اور بیٹے کا قاتل ہی ن یہ بات میرے ساتھ میری بیٹی کے لئے بھی پھولنا ناممکن ہے نور بے شک اسے پسند کرتی تھی مگر اس نے بھی انکار کر دیا ہے سائن نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا خدا کو شاید یہی منظور تھا